بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی دعوت علمی فکری اور تحذیبی تاریخ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم تحذیبی جمود اور زوال کے پیریٹ کی سٹڈی کر رہے تھے اور اس وقت پچھلے جو لیکچرز تھے تو اس میں ہم نے پولٹیکل سچویشن کیا ہوئی تھی امت مسلمہ کو اور اس میں پھر کیسے زوال آیا تھا اور جمود کیسے آیا تھا تو یہ پوری طور پڑھ چکے تھے تو آج اب ہمارا ٹاپک چل رہا ہے علم و فکر کی تاریخ کہ یعنی اسپیشلی امت مسلمہ کے ہاں علم و فکر جو بڑے اپنے اروج پہ پہنچا تھا تو وہ پیریٹ میں پھر جمود اور زوال کے پیریٹ میں کیا ہوا اب دیکھئے کہ ٹائم لائن کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں ٹوالف ففٹی ایٹ ٹو نائٹین فورٹی سیون آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں تم ٹوالف ففٹی ایٹ ٹو نائٹین ٹوئنٹی فور تک لے رہے تو یہ فورٹی سیون کیوں کر لیا تو اصل میں یہ ہے کہ یہ جو یہ پیریٹ ہے نائٹین ٹوئنٹی فورٹو نائٹین فورٹی سیون میں کچھ ایسے اہم واقعات ہوئے تو اس لئے اس کو ہم نے ایڈ کیا ہے تو اس پورے کو ہم بہرحال یہ جمود اور زوال کا پیریٹ نائٹین فورٹی سیون تک رہا ہے اس کے بعد پر ہم ایک ریکوری کے پیریٹ میں آگئے جو نائٹین فورٹی سیون سے لے کے آج تک ٹو تاؤزن ٹوئنٹی 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 آپ کہہ لیں تو یہاں تک ہمارا پیریٹ چل رہا ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ آگئے جا کے سٹڈی کریں گے آج ہم وہی پیریٹ ٹوئل ففٹی ایٹ ٹو نائٹین فورٹی سیون کے واقعات کو دیکھتے ہیں اب دیکھئے کہ علم و فکر کے اعتبار سے جو ایک اس پیریٹ میں جو مسلم ممالک میں دیکھئے تو ہوا کیا تھا تہذیبی عروج کے دور میں علم و فکر کی صورتحال کیا رہی اس کو ہم سٹڈی کریں گے کہ اس پیریٹ میں ٹوئل ففٹی ایٹ ٹو نائٹین فورٹی سیون یعنی آلموس آپ دیکھ لیجئے کوئی سات سو سال ہیں تو اس میں علم و فکر میں ہم کیا کرتے رہے علم و فکر میں کیا تبدیلیاں آئیں ہیں اور یہ تبدیلیوں میں ایک سب سے میجر معاملہ ہوا تھا تقلید اور جمعوت کا انہتات یعنی تقلید اور جمعوت کیا ہے کہ ایک ہم نے فکر کر لیا کہ بس جو پرانے بزرگ جو سمجھ چکے ہیں بس وہی ٹھیک ہے اب مزید ہم نہیں سوچیں گے تو اس کو ہم جمعوت بھی کہتے ہیں اور تقلید بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسے کہ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے جانور کو آپ اگر ایک رسی میں باندھ کے اور چلتے ہوئے چلے جائیں تو جدھر آپ جائیں رائٹ جائیں گے تو وہ بھی رائٹ چلا جائے گا جانور اور لیفٹ جائیں گے تو تب بھی وہ چلا جائے گا تو اسی کو تقلید عربی میں کہتے ہیں تو سیم امت مسلمہ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا کہ وہ بھی ان کے ہاں بھی ایک شوق یہی آ گیا تھا بس بزرگوں نے جو سوچ لیا بس ویسے ہی ہم بھی چلتے چلے جائیں پھر سیاسی حادثے تو آپ پڑ چکے ہیں پچھلے دونوں لیکچرز میں تینوں لیکچرز میں جس میں ہم نے تینوں بڑی سپر پاورز جو مسلمانوں کی پھر بھی اس فیریڈ میں بن گئی تھی سلطنت عثمانیہ مغلیہ اور اسی طرح ایران کی سلطنت تینوں میں کیا ایشوز آئے تھے اور پھر فرقہ واریت تو پہلے بن گئی تھی لیکن اب زیادہ شدت سے آئی تو اس کی بھی ہم سٹڈی کریں گے یہ ابھی تک میں کیا کر رہا ہوں کہ صرف ٹوپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ کہ یہ برین سٹڈمنگ ہو جائے آپ کے ذہن میں اور آپ اس میں سوچیں کہ کیا ہوا ہے تو اسی کے اب ہم آگے جا کے سٹڈی کرنے لگے اچھا پھر اب دیکھئے منگول حملے جب ہوئے اور انہوں نے مسلم دنیا کی نظام تعلیم میں کیا چینجز کی تھی ایک تو انہوں نے نظام تعلیم کی پوری تباہی کر دی تھی یعنی انہوں نے بہت سارے سلمانوں نے کیا کیا ریکووری کیا کیا فکری جمعوت کیسے بن گیا اس کے ریزلٹ میں پھر تخلیقی صلاحیت یعنی کریٹیوٹی کی حوصلہ شکنی کا ایک شوق آ گیا تو کیوں آیا یہ ہمارا ٹاپک ہوگا جس کے ہم سٹڈی کریں گے کہ بھی کیوں ہمیں کریٹیوٹی کا جو پہلا یعنی اب آپ وہ پیریٹ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ٹویل فیفٹی اٹھ تک تو شوق رہ کہ لوگ کریٹیوٹی کرتے رہے ذہن میں علم میں زیادہ زیادہ حاصل کرتے رہے لیکن اب یہ رک گیا کیوں رکا بھی معاملہ کیا سوال یہ ہے پھر تخلیق کے رخ اور علمی ترجیحات میں کیا چینجز آئیں یعنی پوری بڑی بڑی سپر پاورز تو پولیٹیکلی پھر بھی مسلمانوں میں بن گئی تھی لیکن اس میں علمی ترجیحات کیا ہوگی ایک کیا کیا چیزوں کو انہوں نے important سمجھ لیا اور کن چیزوں کو ignore کرنا شروع کیا یہ ہمارا topic ہی ہوگا یہ دیکھیں کہ ابھی تک تو یہ timeline کہ ساتھ ساتھ ہم صرف وہی دیکھ رہے ہیں کہ issue کیا ہے جس کے ہم study کریں تو وہ study اب ہم کرنے لگیں اچھا اس کے ساتھ compare ہم ایک comparative study کرنے گے یورپ کی بھی کہ وہاں پہ بھی جمعود اور جہالت تھی جس میں فلسطین میں یورپ نے یہ مذہبی یلغار کی تھی سلیبی جنگیں کی تھی کی تو نہیں تھوڑا سا حصہ ان کو فلسطین کا ملاتا لیکن مسلمانوں نے وہ بھی ان کو پھر نکال دیا کہ ان کی حکومتیں نہیں بن سکیں پھر اس کے بعد ایک بڑا شوق آیا تھا یورپ میں کہ انہوں نے مسلمانوں کی لائبریریز میں عربی بکس جو پڑی ہوئی تھی تو ان کو وہ لے گئے اچھا پرچیز کر کے لے گئے یا ویسے ان کی جہاں جہاں اکومت بن گئی تھی ماں مل گئی تو لے کے وہ چلے گئے پھر کیا ہوا تو اصل میں وہ ایک خاص ایک وہ خاص واقعہ ہے جس سے یورپ اروج میں آ گیا تو پھر علم و فکر کا ارتقاء ہوا شوق آیا یعنی سب سے بڑا ان میں ہوا تھا کہ عربی سے انہوں نے لاتینی زبان میں ترجمہ کیا یہ بہت ساری بکس جو مسلمانوں کی لائبریریز میں پڑی تھی وہ لے گئے اس کو لیٹن یا لاتینی زبان یہ اٹلی کی زبان تو اس کو انہوں نے ترجمہ کیا اور پھر اس سے لوگوں میں شوق آیا تو وہ انہوں نے پھر یورپ کی اور زبانوں میں پورا ترجمہ انہی بکس کو کیا پھر علم و فکر کی ایک ازادی ان کیا ہوئی تھی پھر تعلیمی ادارے وہاں پہ قائم ہوئے تھے اب ہوئے کیسے تھے اس کی یہ اب ہمارا ٹاپک ہوگا آگے چلتے چلتے سٹڈی میں یعنی ہمارے یہی انشاءاللہ دو تین لیکچرز میں ہم یہ مکمل کر لیں گے اس کے ساتھ جمہوریت کا کلچر بھی بن گیا ایک ازاد ذہن بھی بنا کیوں بنا بھی ان کیا ایک بڑی تحریک رینیسا اور روشن خیالی کی تحریک بنی تو کیا بنی اور اس میں کیا ریزن سنی اور ریزلٹ کیا ہوا یہ ہمارا ٹاپک ہوگا اور پھر اس کے بعد سائنسی اجادات ان میں بنی سوشل سائنسز میں بھی بہت اجادات کی ہے اور اس کا پھر ریزلٹ آیا کہ معاشی اروج یعنی اندر اتنے بڑے سپر پاور بن گئے اور مسلمان سپر پاور تھے خاص طرح سلطنت عثمانیہ اور سلطنت مغلیہ تو وہ تو بن گئے تھے لیکن پھر کیا ہوا ان کے ساتھ کہ وہ زبال میں آگئے یہ اصل میں ان دونوں کی کمپیرٹیو سٹیڈی کرتے ہوئے یعنی آپ ہسٹری کیوں پڑھتے مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیا اچھا کام کیا کہ جس سے فائدہ ہوا تو چلو ہم بھی اٹھا لیں اور کیا انہوں نے غلط حرکتیں کی تو اس سے پھر کیا لوسز ہوئے ان کو تو اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ اچھا جناب ہمیں ان چیزوں سے بچنا تو وہ ہمارا ٹوپک ہے تو خاص طور میں علم و فکر میں کیا کیا چینجز آئیں مسلم ممالک میں بھی اور یورپ میں بھی کمپیرٹیو سٹڈی کرتے ہوئے ہم دیکھ لیں کہ 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 ہم یورپ نے کیا غلطیاں کی کیا مسلمانوں نے کوئی اچھے کام کی اور یورپ نے کی اچھے کام کی تو ہم کمپیرٹیو سٹڈی کرتے ہوئے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ جناب کیا چیز بہتر طریقے سے انہوں نے کیا کیا ہم نے کیا اچھا اور ریزلٹ کیا ہوا تو یہی سے پھر ہمیں فیوچر کا ایک پورا پلانم بنا سکیں گے کہ جناب ہمیں یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے اور اس میں ہمیں تاثب کسی پہ نہیں ہونا چاہیے نہ مسلمانوں پہ نہ یورپ پہ کسی سے کوئی تاثب نہیں بلکہ ہمیں بالکل انڈیپینڈنٹ طریقے سے سوچتے ہوئے یہ دیکھنا ہے تاؤپک کہے کہے آئے اب آئیے دور اروج میں مسلم ممالک میں علم و فکر کیا تھا یہ ایک پار جس یہ بیک گراؤنڈ ہے جو میں ارز کر دوں سیون فیفٹی ٹو 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 فیفٹی ایٹ اس ہی کلنڈر چل رہے ہیں کیونکہ اس میں ہم لوگوں کی عادت زیادہ اس وی کلنڈر میں چلی ہوئی ہے ورنہ جو پچھلے لیکچر تھے تو اس میں ہم نے ہجری کلنڈر کو بھی سامنے فوکس کیا ہوا تھا کیونکہ اس وقت ہمارا ذہن ادھر چلتا تو اب اس وی کلنڈر کو میں زیادہ اس میں آپ کے سامنے ارز کر دوں گا کیونکہ اس میں یاد آتا ہے کیونکہ ہم بلکل قریب آگئے ہیں کہ جبس میں آج کل موجود ہے ایک بر جس یہ بیک اراؤن جو سیون فیفٹی تو ٹویل فیفٹی ایٹ اس وی کلنڈر میں دیکھیں کہ سکس ففٹی سکس ہجری تھا تو جناب اس میں کیا ہوا تھا معاملہ کے علم و فکر کا ایک انفرسٹرکچر بہت شاندار قسم کا بن گیا تھا مسلمانوں کے آن بہت سارے مدارس اور یونیورسٹیز بنی تھی مدارس یا مدرسہ عربی میں سمپل سکول کو کہتے سکول کالجز یونیورسٹیز بن گئی تھی مسلمانوں کے مساجد میں قائم اسادزہ کے علمی حلقے وہ بنتے تھے یعنی یہ تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہو گیا تھا کہ ایک مسجد میں بیٹھتے تھے جس کو بھی شوق تو وہ بیٹھ جاتے تھے اور وہ پھر ان کو پورا لیکچر دلیور کرتے تھے خود رسول اللہ بھی یہی کرتے سیکھنے کا ایک مقا مل جاتا تھا ایک علمی سفر کا بڑا ذوق آیا تھا مسلمانوں کے ہاں کہ وہ ایک ملک سے شہر سے دوسرے شہر جاتے وہاں کے سکولر سے بھی ان کے پاس جو علم ہے وہ بھی سیکھ لیتے وہاں سے تیسرے شہر چلے گئے جیسے ایک جیسے امام شافیر پیدا ہوئے تھے فلسطین میں اور فلسطین کا ان کی والدہ اصل اریجنل ہی تو ان کے پیرنٹس رہنے والے مکم کرما کہتے تو وہ دوبارہ اپنے بیٹے کو جو شافیر جب وہ جوان ہو رہے تھے تو ان کو والدہ لے کے آئیں مکم کرما میں کہ یہاں آپ وہاں آکھے سیکھیں انہوں نے سیکھا بہت اچھی طرح پھر مدینہ منور آگئے وہاں بھی سیکھا وہاں سے عراق چلے گئے وہاں بھی سیکھتے چلے گئے اب جب پورے ایک میچور وہ آئے تو خود گورنمنٹ نے ان کو جاب دی تھی یمن میں تو یمن چلے گئے یمن میں وہ کام کر رہے تھے پھر بہرحال ان کا کچھ وہاں کے گورنر سے اختلاف ہو چھوڑ کے وہ ایجپٹ چلے گئے اور ایجپٹ میں وہ پڑھاتے رہے جب تک زندہ رہے وہی فوت ہوئے ابھی بھی آپ القاہرہ جو اس کا capital ہے ایجپٹ کا تو اس کے پرانے مولنے میں چلے جائیں تو وہی پہ امام شافی کی قبر جو ہے وہ نظر آئے گی تو میں وہاں پہ ایکچولی جا کے بھی دیکھا تھا تو آپ سفر نامے میں دیکھ لیجئے گا کہ کس کس طرح کی کیا سیچویشن تھی کہ کیسے پڑھاتے تھی یہ ایک تیچر کی کہ کیسے علمی سفر اور وہاں سے سیکھ کر کیسے انہوں نے ڈیلیور کیا مناظرے کے ہلکے ہوتے تھے جس کو آپ یہ کہہ سکتے یعنی اس سمانے کے مناظرے یہ نہیں ہوتے تھے کہ جناب ایک دوسرے پہ جگت لگا رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں تھا بلکہ وہ دوسرے سے علمی دسکشن محبت کے ساتھ آکے کرتے تھے اختلاف بھی ہے ایک سکولر میں دوسرے معاملے میں نو پرابلم تب بھی بیٹھ کے جناب کھانا کھا رہے ہیں اس سمانے میں جو بھی کعوہ ان کے ہوتا ہوگا وہ بھی پیتے تھے دسکشن بھی کرتے تھے ہستے بھی تھے گپ شب بھی کرتے تھے اختلاف بھی رہا تو رہا کر لیا اور پھر جناب گلے لگا کے اور چلے جاتے تھے گفتگو کرنے چلے جاتے تھے تو کلچر یہ تھا یہ جس پرانے بیک اراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کیا چینجز آئی ہیں وہ ٹول ففٹی ایٹ کے بات کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کو کاغذ بنانا آ گیا تھا تو جب آ گیا تو پھر ہر طرف بکس سکولرز لکھنے بھی لگے اور اس کی بہت سی کپیز بھی بننے لگیں جس کم ورراقین کہتے ہیں اس کے بکس یہ پورے بدار بھی بن گئے اس کی مارکیٹ میں اچھا وہ سستی اور پھر ایک شہر سے دوسرے شہر تا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سستہ ہونے لگا تو پھر یہ ہوا کہ نئے جو لڑکے ہوتے تھے تو لڑکوں کو ایک پوری لائبری بھی مل گئی بکس بھی فری میں مل گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پورے جو 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 بھی امیر لوگ ہوتے تھے وہ بھی اور خود گورنمنٹ بھی ان کو پورا فنڈ کرتی تھی سٹوڈنٹ سرپرستی ایسے کرتے تھے کہ جناب آپ یہ سٹڈی کریں اور آپ کھانا بھی آئیے آپ بھی آئیے سفر کرنا تو ہر چیز جو بینیفیٹ سے سب مل جاتے تھے تبی وہی جو سٹوڈنٹ ہے مل کے بڑے بڑے سکولر بنتے رہے کتب کے تاجروں کا پورا ایک عالمی نیٹ وک بن گیا جس بکس ادھر سے ادھر آ رہی ہیں لیکن ایک نیگٹیف ایفیکٹ بھی ہوئی مسلمانوں کیا کہ آپس میں جنگیں ہوتی رہی کہ جب ہوا یہ کہ میں جائلیت بھی آئی اور پھر آپس میں لڑائی جھگڑے بھی جس کے ایک اگزیمپل ہے کہ ایجپٹ میں دیگر سکولرز پہ سرپرستی کو خاتمہ کر دیا گیا تھا کہ نہیں یہ سکولرز پہ ہم کوئی اس پہ فنڈ نہیں لگائیں گے تو وہاں پہ ایک بڑی جہالت آ ہیں تو اس وقت حکومت ایک خاص فرقے کی بن گئی تھی تو انہوں نے یہ ایک یونیورسٹی بنائی تھی تاکہ اپنے سٹوڈنٹس کو ایک پوری ٹریننگ کر کے اور تاکہ وہ دوسرے علاقوں میں جا جا کے وہ اپنی تبلیغ پہنچائیں تاکہ ان کا فرقہ زیادہ پھیلے تو یہ پوری ہسٹری اب پڑی چکے تو اس میں پوری ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ نیگیٹیف تھا لیکن اوپر آپ کو بہت سے پوزیٹیف بھی نظر آئے اب ہوا یہ کہ دور جمہود اور نظام تعلیم کا جو یہ پیڑیڈ ہے یہ ایلیون نائنٹی فور تو ٹویل تنت جنہوں نے بڑی ایڈیوکیشن کی بہت انہوں نے یہ سپانسر وہ تھے اور وہ کر رہے تھے انہوں نے یونیورسٹیاں بنائی تھی لیکن آپ پس میں زوال آیا اور پھر چھوٹی موٹی ریاستیں بنی تھی اور انہوں میں آپ پس جنگیں چل رہی اس فیریٹ میں اچھا وہ ہو بھی جائیں تو کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ان پہ کوئی تھریٹ آ رہا تو اس لئے لوگ پھر فوکس ان کا ہزی میں ہوتا رہا لیکن اب یہ پریکٹیکل ہی ہو گیا تھا 1194 آنور کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہاں پس میں لڑائی جا گڑے تو اب جن کو ایک 1219 میں سلسلہ شروع ہوا اور پھر اس کے بعد 1258 تک رہا ظاہر ہے کہ چنگیز کان خود تو وہ 1224 میں ہی فود ہو گئے تھے لیکن ان کی اگلی نسل نے آ کے یہ کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اہل علم کا پورا قتل کیا لائبری لیبورٹری یونیورسٹی سب کو تباہ کر بیٹھے بھی اگر تم نے کیا ہی ہوتا تم نے ایک فتح کر بھی لیا تو چلو اس سے فائدہ اٹھاتے لیکن نہیں کیا تھا انہوں نے اس لیے کہ انہیں کوئی پتہ بھی نہیں تھا کہ علم کی کوئی ضرورت ہے یعنی آپ کوئی یاد ہوگا کہ انہوں نے پوری اتنی لائبری جو بغداد جو پورا کیپٹل تھا مسلمانوں کا تو اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ یار یہ کیا بکار چیزیں انہوں نے انہی کتابوں کو پکڑ کے دریاء کے اندر پھینک دیا دجلہ دجلہ میں اچھا اب ہوا یہ وہ تو ہوا لیکن وہ اتنی بڑی بکس تھی کہ جو ساری دریاء میں گئی تو اسے پورا ایک دیم بن گیا تھا کہ یہ عادت ہوئی تھی اچھا اس کے بعد پھر چلو بھی تم اگر مغلوں کی حکومت بھی بن گئی کر لیا تو چلو فائدہ اٹھاتے لیکن ہوا کیا کہ پولٹیکلی ان کی آپس میں لڑائی جگڑیں پڑ گئی تھے یعنی مغل اچھا دوسری طرف سلطنت اسمانیہ میں ترکی میں بڑی حکومت بن گئی ایران میں بھی بن گئی اسپین میں لیکن ساری ریاستوں میں آپس میں پہ در پہ جنگ یہ تو 1258 سے 1924 تک رائی سلسلہ آپس میں رائی جگڑے تو اس سے بھی یہ علمی ذوق پھر کم ہونے لگا تھا باقی اہل علم کا انڈیا اور ایجپٹ کی طرف اجرت ہوئی تھی ورثے کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی تھی یہ واقعہ 1258 کے بعد ہوا یعنی جب یہ مغلوں نے اہل علم کو اور لائبریریز کو اور لیبارٹریز کو یونیورسٹریز کو تباہ کیا تھا تو اس وقت اہل علم جو بچے تھے انہوں نے پھر یہ کیا کہ اپنی اپنی بکس کو لے کے اور ان کو پھر ایک سکون کا ایریا ملا ایک انڈیا اور ایجپٹ وہاں جا کے سیٹل ہوئے تو وہاں پہ آپ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اگلا پیریٹ 1258 to 1924 تک کے پیریٹ میں انڈیا اور ایجپٹ میں علمی طور پر کافی امپروومنٹ ہوئی تو لیکن ہوا کیا یہ ہمارا ٹوپک ہوگا آگئے اہلے علمی نفسیاتی اثرات آئے تھے ظاہر ہے کہ نفسیاتی اثرات تو یہ ہوتے ہیں کہ آپ بہت بڑا علم ہے آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں بکس بھی لکھتے رہتے ہیں آرٹیکلز لکھتے رہتے ہیں لیکچرز ڈیلیور کرتے ہیں لیکن وہاں جنگ ہو جائے تو آپ سائیکولوجیکلی تو پھر آپ پہ ایک بڑا اثر آتا ہے کہ ہم کیا کریں تو پھر پورے آئیڈیاز ہی ختم ہو جاتے ہیں یہ ایک ڈیزاستر ہوا آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ریزلٹ ہوا اس کے لئے میں آپ کو یہ کرتا ہوں کہ شیخ محمد اکرم صاحب جنہوں نے یہ کتاب رود کاؤسر کتاب میں انہوں نے جس سیچویشن بتائی تھی اس کی ڈیٹیل کو انہوں نے کیا تو اس وہی سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ 1194 تک کیا صورت حال رہی تھی علمی اعتبار سے تو اکرم صاحب نے جیسے وہ بیان کیا تو اسی کو پونی کے الفاظ میں ارز کر دیتا ہوں کہ جب 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا بیت المقدس کیا یہ فلسطین کا فتح کیا تھا تو اس وقت تک علمی اخلاقی روحانی اور عسکری اعتبار سے مسلمانوں کا پلہ اہل مغرب سے بھاری تھا اس کے بعد اسلامی ممالک میں منگولوں کی یورش ہوئی اور پھر 1258 میں سقوت بغداد کا سانحہ پیش آیا اس سلاب سلاب بلا سے جو عظیم سیاسی اور دینی خطرات پیدا ہو گئے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے عارضی ثابت ہوئے اور اہل یورپ نے لا مذہب انگولوں نے مل کر دنیا اسلام کے خلاف جو منصوبے بنانے چاہے انہیں بعض بات تدبیر مسلمان زعمان نے ناکام بنا دیا لیکن فتنہ مغول نے مسلمانوں کی علمی برطریقہ خاتمہ کر دیا یعنی ہوا یہ یعنی ایکچوری تو یہ ہوا نا کہ جب مغلوں نے حکومت پہ وہ بہت سال اہل علم کو قتل کیا بکس کو پورا تباہ کیا لیبارٹریز کو سب کو کیا تو وہ تو ہو گیا تو پھر تو لیکن پھر بھی کچھ اہل علم نے یہ اس کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تو وہ ہمارا ٹاپک آگے اب ہم بسکس کریں گے کہ کیا ہوا اچھ آپ آگے دیکھئے دوسرے کچھ ڈیزاسٹر جو ہوا اس پہ اکرم سب بیان کرتے کہ خورزم بخارہ خوراسان ایران اور بغداد یہ پانچوں بہت علمی اعتبار سے بڑے مرکز ہوتے تھے اس زمانے میں خورزم اور بخارہ یہ خوراسان یہ پورا ایریا ازبکستان تاجکستان افغانستان پھر ایران بغداد ان سب میں بڑا علمی مرکز تھے تو ان کا علمی مرکزوں کی ویرانی کتب خانوں مدرسوں اور تجربہ گاہوں کی تباہی اور علماء کی قتل و انتشار سے علم کا شرازہ اس طرح بکھرا کہ پھر اس کی بحالی نہ ہو سکی بلکہ علم تحزید کے پرانے گہواروں میں اتنی دیر بربریت اور صفاقانہ جہالت کا دور دورہ آ رہا کہ حمتیں پست ہو گئیں اور خیالات بدل گئیں مغلوں کی تباہ کاریوں سے پہلے اور بعد کے حالات پر غور کریں تو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ سانچہ جس میں البیرونی جیسے محققین اور سائنسدانوں کے ذہن ڈلتے تھے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا واقیت پسندی جس کو ریالزم کی جگہ فراریت اور علم کی جگہ تصوف کو فروغ ہوا علم کا مفہوم بہت محدود ہو گیا یعنی نئے علوم اخذ کرنا تو ایک طرف زوال بغداد سے پہلے جو علوم رائج تھے وہ بھی مفروق اور مردود ہو گئے ذہن گویا مفلوج ہو گئے اور جو لوگ بلکہ ایک نکتہ نظر کی ترویج تو انفورچنیٹلی یہ ایک تو واقعہ ہوا کہ چلو اچھا مغل کی پھر حکومت بن گئی تو اور مسلمان بھی ہو گئے ان پہ دعوت بڑے کامیابی سے ہو گئی تھی تو وہ اب پھر دوبارہ اسی کی ریکاوری کرتے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر ریزلٹ ایسا ہونا ہی تھا کہ اب جو سکولرز ہیں اس میں یہ واقعیت پسندی ایک ریالزم کیا حقیقت ہے اس کی بجائے اس سے دور ہوئے اور پھر تشوف کا ذوق زیادہ آیا اچھا جن میں کچھ علمی ذوق تھا تو وہ چلو رہا ان میں لیکن انہوں نے پھر کیا کیسے ہم آگے بات کرتے ہیں اس کی اور اس سے پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ یہ نقطہ نظر کی ترویج یعنی اپنا جو پوائنٹ او ویو ہے بس اسی کو پھیلاؤں اور دوسرے کی تردید کروں تو وہیں جا کے پھر آپ اس کے یہ جو آج کل آپ کو نظر آتے ہیں کہ مختلف فرقوں کی لڑائی جھگڑے وہ ایسے ہی چلتے آئے تو اسی کے واقعات ہم تفصیل سے مزید ارز کرتے ہیں اب دیکھ یہ فکر جمعود یہ اصل کیوں آیا اور کیا واقعہ ہوا مسلسل جنگ کا محول یعنی ایک تو یہ ریزن ہوئی نا مسلسل جنگ اچھا معاملہ اگر تو وہی آپس میں لڑ رہے ہوتا ہے تو بات ختم ہوتی نہیں وہ ملٹری پوری ملٹری سے جنگ کر رہی ہوتی تھی تو ایک معاشی مشکلات بھی ہوتی تھی ظاہر ہے کہ پوری جنگ ہو رہی ہو تو اس میں یہ بزنس ختم ہو جاتا ہے یہ پریکٹیکل ہوتا ہے کہ یہ بزنس چلتا ہی ہوتا ہے پھر انویسٹمنٹ کوئی بھی نہیں کرتا سرپرستی کی کمی یہ سپانسرشپ جو پہلے سٹوڈنٹس کو ہوتی تھی کہ پورا فنڈ جو ملتا ہوتا تھا کہ خود گورنمنٹ بھی یہی کر رہی ہوتی تھی اور امیر لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے تھے کہ اپنا پورا فنڈ جو بھی سٹوڈنٹ ہیں ان سٹوڈنٹ کو کھانا بھی مل رہا ہے کپڑے بھی مل رہے ہیں میڈیسن بھی مل رہی ہے اور ہر چیز بکس بھی سب کچھ فری میں اچھا یہاں تک کہ ان کے ہسٹلز بھی فری میں مل جاتے ہوتے تھے اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں کیا چینجز آئیں یعنی تعلیم کا مقصد کیا ہے یہ کیوں دی جائے یہ کتنی اہم ہے طلبہ کی شخصیت کیسے کی جائے اس سب کا کوئی شوق نہیں رہا اگرچہ ایمان تو لا چکے تھے لیکن ان کے جو جتنے سردار تھے تو ان میں کوئی شوق نہیں اچھا ان میں نہیں ہوا تو اب ہوا کیا کہ اب دوسرے جو پہلے سے مسلمان تھے تو ان میں بھی کوئی اتنا شوق نہیں رہا جو پہلے تھا طلبہ کی ذہنوں کو کتنی ازادی نہیں جی ازادی تو کرنی ہی نہیں پھر یہ ایک شوق آیا کہ نہیں بس جو ہم چاہ رہے ہیں ویسے ہی لوگ بنے کس چیز کی تعلیم دی جائے بادشاہ کو جس چیز کا شوق بس وہ ہی آئے باقی چیزوں پہ کوئی 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 نہ کرے کن مضامین کو لازمی اور کن کو اختیاری کی درجہ دیا جائے یعنی کس کو لازمی کریں کیا پڑھائیں کیا نہ پڑھائیں تو بہت سارے علوم پہ خود ہی مرنے لگے استاذ اور شگرد کے بہمی تعلقات کی نویت کیا ہونی چاہیے تو بس جی استاذ نے جو کچھ کیا شگرد نے بس اس کو رٹا یاد کرنا اور بس اس کو آگئے وہی رٹا جب وہ استاذ بنے گا تو اس نے بھی یہی کرانا تو وہ پھر شوق ایسے ہی بنے رہا استاذ اور دیگر تعلیمی وسائل جیسے مدرسہ لائبریری وغیرہ کا کردار کیا ہوا تو ظاہر ہے کہ مدرسہ یا سکول یا لائبریری وہ بھی کم ہونے لگی جو پہلی تو تباہ ہو گئی تھی پھر بھی چلو ریکاوری کی کچھ بکس ہوئی تو وہ بس لیمیٹڈ کچھ بکسی ملی کہ جو پہلے ایک بہت بڑے لائبری بڑی بڑی تھی تو وہ بھی ختم ختم تو نہیں ہوئی لیکن چلو بس تھوڑا سا حصہ رہ گیا اسادزہ کا طالب علموں کے بارے میں تصور کیا ہونا چاہئے یعنی اب یہ تصور یہی آنے لگا کہ جناب ہمارے جو بزرگ تھے وہ زیادہ اچھے تھے ہم تو بھی ان سے برے ہیں اب جو اگلی نسل اور برے آئیں گے تو بس یہی تصور آنے لگا اور پھر ریزلٹ اس کا یہی ہونا تھا کہ اگلی نسل در نسل جو اگلی نسلیں آنے لگی تو ان میں کوئی اتنا علمی اور انویسٹیگیشن کا شوق کم ہوتا چلا نفسیاتی اعتبار سے دیکھئے تو تحفظ اور ماضی پرستی جس کو نوسٹالجیا آپ کہہ لیتے انگلیش میں کہ اور یہ آنے لگی نفسیات جس کو ایک ملکہ ٹراما جیسی حالت ہو گئی تھی مسلمان کے اب یہ بات ہے ٹول سو سالوں تک یہی حالت رہی یعنی اس کو یوں کہلیں کہ عروج کے دور میں تعلیم کا مقصد یہ قرار پایا جاتا تھا کہ ایسے انسان تیار کیے جائیں جو امت مسلمہ کے دینی اور دنیاوی ویجن کو آگے بڑھا سکے اور پوری نسل انسانیت کی قیادت کے منصب پر فائز ہو سکے ان کی تخلیقی قوتوں کو اس درجہ میں جلا بخشی جلا بخشی جائے کہ اقوام عالم میں یہ نمائی مقام حاصل کر سکے چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسا نظام تعلیم تیار کیا گیا جس نے عالمی سطح کے علمی اور فکری لیڈر پیدا کیے جن کے نام لے لے کر مسلمان آج بھی فخر کرتے اس کے برعکس دور جمہود میں تعلیم کا مقصد علمی اور فکری لیڈر پیدا کرنا ہی نہیں رہا بلکہ زمانے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ نئے علم کی دریافت کی بجائے اسلاف کے علمی ورسے کو سمیٹا جائے اس سے استفادہ کیا جائے اور اگلی نسلوں تک اسے منتقل کر دیا جائے نئے علم کی دریافت کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی بلکہ بعض صورتوں میں اس کی خوصلہ شکنی کی گئی تعلیمی نظام کا مقصد ایسی شخصیات پیدا کرنا رہا جو اسلاف کی علمی ورسے کی حفاظت کر سکے اور اسے ٹھیک ٹھیک آگے منتقل کریں یعنی بس یہی کہ جو پرانے بزرگوں نے جو کچھ لکھ دیا جو اے بس اسی کو رٹا کر کر کرو اور اس کو اگلی نسل تک پہنچ آگے تو تمہارا اتنا ہی کام ہے اس سے زیادہ نہیں ورنہ یہ باقیہ 1259 آن ورڈ کا پیریڈ یہ رہا ہے اسلاف پرستی اور تقلیدی تقلیدی ذہنیت کا فروغ یہ وہی ہوا جس کو اوریجنل تھنکر وہ ختم ہو گئے ختم تو نہیں ہوئے لیکن جو ہوئے بھی تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ملی کسی نے ان کو کچھ سپانسر کیا ہی نہیں کیا بھی ہو تو بہت مائنر فلسفہ اور تصوف کا زیادہ شوق آیا یعنی فلسفہ کیا تھا کہ جو پرانے جن لوگوں نے عرصتو کے زمانے کے جو جو چیزیں بس سیکھی ہوئی ہیں بس اسی کو رٹا جو ہے یاد کرو اور وہ پڑھا ہو وہ چلتا رہا تصوف میں تصوف کی سٹری تو پڑھ چکے اس کی مزید کیا ہوئی تو اس کو آگے تحریکوں کی سٹڈی میں دیکھیں گے کہ کیا ہوا کتب کی مشکل پسند ایک یہ پورا سٹیپ ہوا یعنی اب ایسے طریقے سے بکس بنانے لگے جس کو پڑھنا بڑا مشکل ہو جائے تو ایک اس کا پھر ریزلٹ یہ ہونا تھا کہ اب جو آگے اب ہم دیکھتے اس کو ہم کچھ سکولر جیسے ہوجسن ایک یورپین سکولر انہوں نے اس پوری ہسٹری کو کیا ریسرچ تو وہ اس میں بیان کرتے ہوں نہیں کہ ارشادات کا میں نے ترجمہ کر دیا ورنہ تو انگلیش میں لکھی ہوئی ان کی بک اچھ اب یہ دیکھئے کہ اب یہ نئی نسل کے بارے میں تصور میں کیا چنجز ہیں اب نئی نسل کیا ہے کہ آپ 1300 میں آپ سکولر ہیں تو اب اگلی نسل وہ آنی ہے جو 1300 100 to 13 50 تک رہے گی تو ان کے بارے میں کیا تصور آنے لگا اچھ پھر 13 50 والے جو ٹیچر بنے تو ان کا بھی آگئے سٹوڈنٹس کو وہی اثر رہا تو 1400 آگیا وہاں تک یہ رات اب وہاں کے جو ٹیچر ہیں ان کا بھی یہی ذوق اس سے بھی زیادہ شدت میں آیا تو اب اور زیادہ بڑی جہالت آنے لگی اب یہ اس کو وہ حوچسن بیان کرتے کہ کہ اس زمانے میں عالم اسلام میں تعلیم کی تمام شکلوں کا بنیادی مقصد یہ ہو گیا کہ ثقافتی ورثے کو ایک نسل سے اگلی میں منتقل کیا جائے احتیاط پسند یعنی کنزرویٹیزم کے اس محول میں اس مقصد کو بہت سنجیدگی سے لیا گیا یہ توقع کی گئی کہ اگلی نسلیں اخلاقی اور عقلی اعتبار سے پچھلی نسلوں سے کم تر ہوں گی بڑے بڑوں کا یہ تصور کہ نئی نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے ایک عام مفروضے کے طور پر قبول کر لیا گیا بس یہ ایزیوم کر لیا انہوں نے سماجی تبدیلی کو ثانوی حیثیت تجربے نے اس بات کی تاہید کر لی اس وقت بنیادی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ترقی کی جائے بلکہ یہ تھا کہ اس ناغذیر زوال کو روکا کیسے کیا جائے تعلیم کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں کو معاشرے میں مخصوص کردار جیسے طبیب یعنی ڈاکٹر عالم دین انجینئر فلسفی وغیرہ ادا کرنے پر تیار کیا جائے یہ مقصد پہلے مقصد یعنی ورسے کی حفاظت سے متصادم نہیں تھا یہ نوجوان بطور ڈاکٹر نجومی یا عالم دین اپنے اپنے شعبوں میں خدمت اسی طرح انجام دے سکتے تھے جیسے ان سے بہتر ان کے بزرگوں نے انجام دی تھی تعلیم کا ایک تیسرا ممکنہ مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں کو وہ طریقے بتائے جائیں جس سے وہ خود کو بزرگوں کی عالی عقل کے مطابق بنا سکے اس سے آگے جانے کی توقع قرون وستہ کے سبھی معاشروں میں فلسفی اور صوفی جیسے کھلے ذہن کہ بس جناب جو پہلے بزرگوں نے جو سوچ لیا آپ اس طرح بننے کی کوشش کرو جیسے وہ ان کا ذہن تھا بیسے ذہن آپ کا بن جائے پرانے بزرگوں کا اور اس کو ایسے ہی مینٹین رکھو اچھا اس کے لئے آپ کو اگر آپ کی پیدائش کہ اراؤن نائنٹین سکسٹی سیونٹی کے زمانے میں ہوئی ہو تو آپ نے اپنے سکول میں یہی اگزیمپل آپ نے دیکھی ہو گی اب ٹھیک کہ آج کل کی نسل میں اب اتنا نہیں ہے لیکن ہم لوگ جب پڑھتے تھے سکول میں تو یہی کلچر فیل ہوتا تھا تو اپ اگر اس سمانے کا دیکھا ہے تو آج کل بھی کچھ آپ کو ایسے سکول مل جائیں گے کہ جہاں پہ ایسے ہی کلچر مل جائے گا اور یہ پہلے سات سال سے یہی چلا رہا مشکل پرستی کے اب جو میں نے آپ کو ایک پرابلم ذرت کی تھی کہ کتابیں کیسی مشکل کی آپ کا یہ تجربہ ہوگا کہ جناب اس مشکل طریقے سے جناب بکس کو تیار کریں کہ جس کو پڑھنا ذرا مشکل ہو تو آپ کر لیجئے دیکھ لیجئے ذرا میں کچھ ایک بکس آپ کے سامنے یہ پرانی بک کی ترجمہ ارز کر رہا ہوں بلکہ ترجمہ ہی نہیں یہ اردوی اردوی میں بک خاص اگر لفظ ایک چیز کو بتلانے کے لیے وضع ہوا ہے تو اس کا خاص کہتے ہیں خوا ایک ذات کو بتلائے جیسے زید واحد کے لیے وضع ہوا یا ایک نو کے لیے وضوع کیا گیا ہو جیسے رجل امترات فرش یا ایک جنس کے لیے وضوع ہوا جیسے انسان حیوان ایک اور ایک 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 نو کہتے ہیں جیسے رجل ایک نو ہے مرد اس لیے ہے کہ حاکم بنے نبوت امامت حدود و قصاص میں شہادت صرف مرد کا اچھ اب یہ ایک 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 میں نے ارز کی ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ آپ کا کمال ہے اور اگر سمجھ نہیں آئی تو میرا کمال ہے اس لیے کہ انہوں نے اتنا مشکل طریقے سے لکھا گیا جو بھی سکولر میں کسی کا نام نہیں دینا چاہتا تو جنہوں نے یہ ایسے لکھ دیں یہ ایسی بکس تو اس کو سمجھے گا کون اب یہ خود سوچئے کہ یہ سکول میں جو بکس پڑھائی جاتی تھی یہ ایک اگزیمپل میں نے ارز کر دی ہے تو جب اس کو اب مدرسے میں یا سکول میں جو پڑھتے ہیں ان کو کیسے سمجھ آتی ہوگی تو وہ پھر خود سوچئے کہ ان سٹوڈنٹس کا خیال ہوتا ہوگا اور پھر وہ کیسے بڑے سکولر بنتے ہوں گے اب کریٹیوٹی کی خوصلہ شکنی میں کیا ایک کلچر بننے لگا ہوجسن بیان کرتے ہیں اور جو وہ بیان کرتے ہیں کچھ ہوت نہیں ہے انہوں نے کر دیا یہ پریکٹیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں سپیشلی ان اگر آپ نے ایسے سکول یا مدارس نہیں دیکھ ہوں گے تو اپنے بزرگوں سے پوچھ لیجئے جو نائنٹین سکسٹی سیونٹی کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے تو ان سے پوچھ لیجئے کہ جناب کس طرح سے وہ پڑھا جاتے تھے اور کیا یہی کلچر تھا اچھا میرا چونکہ پریکٹیکلی یہی ایکسپیڈینس تھا ہے اس لئے میں شیئر کر رہا ہوں سکول اور مدارس میں بھی تعلیم کا بنیادی طریقہ نسابی کتب کا رٹا لگانا تھا اس کے بعد ہی ان کے سمجھنے کی باری آتی تھی ایک تنگ نظر معاشرے کی نظر میں رٹا لگانے کے ذریعے اگلی نسل کو آنے والے زوال سے بچایا جا سکتا تھا کئی مصری دیہات یعنی ایجپٹ کے دیہات میں اگرچہ اپنے تخیل سے کام لے تو اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی مکتب سکول میں رٹا لگانے پر زور دیا جاتا تا کہ وہ اپنے ذہن سے سوچنے سے باز رہے جو لڑکا بھی جذیات کی حد تک کتاب کی یاد نہیں کر پاتا تھا تو اس کی توازے دنڈے کے ذریعے کی جاتے تھے جب بچہ مکتب سے نکل کر مدرسے میں پہنچتا تو وہ رٹا لگانے ہی کی تعلیم کا بنیادی طریقہ تسلیم کر چکا ہوتا تھا ایسے نوجوان کے لئے آگے بڑھنے کیا کوئی راستہ نہ تھا جو تخلیقی صلاحیتوں سے تو مالا مال ہو مگر رٹا لگانے میں اچھا نہ ہو اس مقصد کے لئے اس سٹیج پر ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ استاذ کی جھڑکیاں اور ساتھی طلباء کا تمسخر ہی کافی ہوا کرتا تھا یہ پریکٹیکلی میں نے بھی دیکھا اپنے سکول میں اپنے مدرسے میں آپ کی بھی اگر پیدائش اس سے معنی میں ہوئی ہو آپ کی تو آپ بھی ایکسپیرینس دیکھ چکے ہوں گے اور جو اب نئی نسل جو بھی نائنٹی نائنٹی آنورڈ جو پیدا ہوئے تو ان میں شاید اتنی نہ ہو یا شاید ان کو بھی کچھ اگزیمپلز مل جائے تو یہ اب آپ خود دیکھ سکتے یعنی اب وہ ٹیچر دنڈے سے اچھا انہوں نے ایجپٹ کی اگزیمپل دی تھی تو انڈیا اور پاکستان کے ایرے میں بھی یہی کلچر تھا اور اس طرح ہم یہی زیوم کر سکتے کہ اور ممالک میں بھی یہی کلچر مسلمانوں میں بن گیا تھا اچھا پھر اب آگے چلتے دور جمعود میں تعلیم کے مقصد میں جو چینجز آئیں وہ کیا ہیں اس کے لئے ہم پرانے جو ہمارا سیونٹین فیفٹی ٹو ایلیون نائنٹی فور تک کا پیریڈ ہے اس کے سکولرز کو دیکھئے اور پھر ایلیون نائنٹی فور تک نائنٹی فورٹی سیون کے سکولرز کا نام دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ ایک اگزیمپل ہے کہ دور اروج کے زمانے میں جو اوریجنل شخصیات اوریجنل کا مطلب اپنے ذہن سے سوچتے انہوں سکولرز گزریں اب یہ کس زمانے میں گزریں یہ اراؤنڈ سیون ہنڈرڈ سکسٹی سیون نائنٹی فائیو ایٹین ٹوئنٹی اس زمانے کے بزرگ گئے کہ کیسا اوریجنل ان کے ہاں کیسا ایک اوریجنل ریسرچ کیسا کرتے رہے قرآنی کے سٹڈیز کے سکولرز دیکھ بکشری 1143 میں فوت ہوئے تو زمانے کبھی دیکھیں کلچر میں کیسی اوریجنل نظر آئے گی آپ کو اور آپ کو یہ کرییٹیویٹی آپ کو نظر آئے گی اس کے لیے سیمپل کے لیے آپ خود دیکھ لیجئے انہی سکولرز کی بکس آپ کو مل جائیں گی اور ان کے آپ کو ترجمہ بھی آپ کو مل جائیں گے اردو میں بھی انگلیش میں بھی اب دیکھ سکتے حدیث میں دیکھ جیسے بخاری 869 میں پہت ہوئے اچھا پولیٹکس سائنسز کے لیے ماوردی صاحب 1058 میں پہت ہوئے اُو زمانے کے بزرگ ہیں فلسفے کے اندر فرابی اور ادن رشد اب یہ دیکھیں 950 اور 1199 کے بزرگ ہیں تو ان کے لیجئے فیزکس کے سکولرز کو دیکھ لیے کندی 870 میں فوت ہوئے اور ابن حیثم 1040 میں ہوئے اچھا ان کے فوت ہونے کا ٹائم چونکہ ہسٹری میں پتا ہوتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان سے پہلے کا جو ٹائم تھا یعنی ان کا جو رہا ہوگا ان بزرگ کا تو رہا ہوگا چالیس پچاس سال تک تو زمانے تک یہی کلچر تھا کمیسٹر کے سکولر دیکھیں جابر بن حیان 813 میں فوت ہوئے متمیٹکس کے لیے الخورزمی 850 کے سکولر میڈیسن کے لیے راضی ہیں 923 کے اور ابن سینہ ہے 1037 کے اور نفسیات سیکالوجی کے سکولر غزالی 1111 میں فوت ہو ہے تو آپ خود امیجن کر لیجئے کہ اس زمانے تک کیسا علمی کلچر تھا کیسی اور جنیلیٹی تھی اور کیسی کرییٹیویٹی تھی آپ اس کے لیے اگزیمپل دیکھنا چاہیں خود انہی کی بکس کو آپ اس کے ترجمہ ہی اگر آپ مل جائیں وہ پڑھنے اوریجنیلیٹی والی چند شخصیات آپ کو ملیں گی اب یہ 1194 سے لے اور آج تک 1947 تک جو سکولر گزرے ہیں تو جو بہت مشہور ہیں ان کے نام میں ارز کر دیتا ہوں یہ جیسے ابن تینیہ یہ 1328 میں فوت ہوئے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب میں 1762 میں فوت ہوئے ہیں آرکیٹیکچر کے ایک سنان یہ ترکی کے 1588 میں فوت ہوئے ہیں تصوف میں جلال الدین رومی صاحب میں یہ 1273 میں فوت ہوئے ہیں اور سماجی علوم سوشل سائنسز کے جو بانی ہے ابن خلدون 1406 میں فوت ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ واقعی اوریجنیلیٹی انہی کی بکس پڑھیں آپ کو نظر آئیں گی لیکن اب آپ کو اس پیڈیٹ میں بہت کم ایسے سکولرز آپ کو ملیں گے اب یہ جو مشہور ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کچھ اور ڈھونڈ لیں شاید آپ کو کچھ اور دو چار میں جا تو اس 700 سال کے اندر پھر اریجنیلیٹی اور کریئیٹیوٹی کم ہونی شروع ہوئی تو یہ حادثہ ہوا پھر ماضی پرستی اور تقلیدی روش کیا آنے لگی ماضی پرستی کے بس جو پرانا ہمارے جو بزرگ سوچ چکے ہیں بس اس پہ رو اسی پہ اسی کا رٹا جو ہے یاد کرتے رو تو اس کے لئے اگزیمپل آپ کو ملیں گی کہ اصول کے صرف ایک سکول سکول آف تھاٹ کا حصہ بنے کہ یہ اصول بن گیا کہ جناب جو پرانے سکول آف تھاٹ جو گزرے بس ان میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کرو کوئی نیا سکول آف تھاٹ تم نے نہیں بنانا یعنی کسی دوسرے سکول آف تھوٹ کی بکس بھی نہیں پڑو یہ بھی ان کے تیچرز پابندیاں لگانے رہے ایجپٹ کے سلطان بیبرز صاحب تھے وہاں کے یہ بادشاہ تھے 1267 میں وہ فوت ہوئے اب یہ وہ ٹائم ہے کہ جب ہمارا زوال کا پیرڈ آ گیا تو انہوں نے اچھا ان کا ایجپٹ کا اس زمانے میں حکومت ہیسی تھی کہ مکہ اور مکرمہ تک ان کی حکومت چل رہی تھی تو انہوں نے حرم شریف میں یہ کام کیا یہ حرم شریف کی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہنفی مالکی شافعی ہنبلی وہ کہا کے قاضی کے جوب کہ انہوں نے جوب تیہ کی کہ جناب بس یہ چار ہی سکول آف تھوٹ ہونے چاہیئے اور انہی ان میں سے بس یہ صرف ہنفیوں یا مالکی یا شافعی ہنبلی اور پانچمہ کوئی نہ تو جوب صرف انہی کے بیوروکریٹس بننے لگے ایجپٹ کے پھر ایک اور سکولر فرج بن برکوک یہ فورٹین ٹویلز میں فوت ہوئے ہیں یعنی ایٹین نائن ٹو فورٹین ٹویلز تک ان کی حکومت رہی ہے ایجپٹ میں انہوں نے حرم شریف میں چار اس وقت آپ سوچیں تو آپ بڑا فسوس ہوگا اور مجھے بھی ہو رہا ہے یہ دیکھیں پکچر میں حرم شریف میں انہوں نے یہ کیا کہ جناب جیسے ہنفی سکول آف تھوٹ کا جناب امام ادھر بیٹھا ہوا امام مالک کا جو ہے وہ ملک مالکی فقہ کے جو سکولر ہے وہ ادھر ایک طرف بیٹھے ہوئے وہ ادھر وہ ہر ایک الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ یعنی ہر سکولر کے الگ الگ مسلح بن گئے اور الگ الگ جماعتیں ہونے لگی حرم شریف تو جب حرم شریف میں یہ ہو گیا تو پھر عام ایریاز میں کیا ہوگا تب لے جا کے یہ آج کل بھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہر سکول آف تھوٹ کے یا ہر فرقے کے الگ الگ مسجدیں بھی بن گئی اس کا ایٹا ریزلٹ آف ایٹ خود ریسرچ نہ کریں خود سٹڈی نہ کریں بس جناب جو پرانے فقہ سکولرز نے جو کچھ انہوں نے کام کیا وہی کافی ہے بس انہی کی پڑھو انہی کی بکس پڑھو حدیث تک تم دیریکٹ نہ جاؤ اچھا قرآن تک بھی بس صرف تم یہ کرو کہ صرف عربی میں اس کو جو ہے ایک بار جو ہے وہ تلاوت کرلو بس دیٹ سٹ اتنا ہی اس میں تم نہ ہو کہ اس کا ترجمہ نہ پڑھو ورنہ تم گمرا ہو جاؤ اس طرح کے آئیڈیاز آنے لیں تو پھر ایڈ ڈ ایڈ آف ریزلٹ پھر آپ خود سوچئے کہ یہ کریٹیویٹی اور اوریجنیلیٹی ختم ہونے لگے اس کے لئے میں شاہ ولی اللہ صاحب کی کے ارشادات انہوں نے فارسی میں لکھے میں اس کا ترجمہ ارز کر دیتا ہوں ان کی کتاب ہے حجت اللہ الوالغہ کہ اس زمانے میں ہوا کیا آپ یہ دیکھئے سیونٹین سکسٹی ٹو میں وہ فوت ہوئے شاہ ولی اللہ صاحب تو وہ انہوں نے سیچویشن کو اس طرح بیان کی انہوں نے یہ کریٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے ان کو فیل ہوا کہ بھی ہمارے زمانے میں کچھ نہیں ہے تو وہ کیا ارشاد فرماتا ہے عجیب ترین بات ہے کہ ان مقلد فقہہ اپنے کمزوری کا علم ہو جاتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں پھر بھی وہ اس مسئلے میں اسی کی تقلید کرتے رہتے ہیں اور وہ نکتہ نظر چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کی تائید میں کتاب و سنت اور صحیح قیاس موجود ہے محض اس لیے کہ انہیں اپنے امام کی تقلید سے انحراف گوارہ نہیں بلکہ کتاب و سنت کے ظاہری معنے کو توڑنے مرودنے کے لیے ہزار ہیلے بہانے کرتے ہیں اپنے امام کے دفاع میں ہر طرح کی دورا دوراز دورازکار اور اپنے بنیاد تعویلات پیش کرنے میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں تب یہ عزد دین ایک بڑے سکولر ٹولف سکسٹی بہانا ہے تو انہیں کے بک کا ترجمہ غالباً شاہو علیہ صاحب نے کیا تو اب ذرا امیاجن کریں کہ یہ اس زمانے میں بھی حالت ہو گئی پھر وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لیجئے کہ چونتری صدی سے پہلے لوگ کسی خاص مسلک کی تقلید پر متفق نہیں تھے کہ ابو طالب مکی صاحب یہ اے نائنٹین انڈرڈ نائنٹی سکس کے سکولر ہیں انہوں نے قتل قلوب میں لکھا ہے کہ یہ سب نئی چیزیں کتابیں مجموعیں لوگوں کے رائے کے مطابق رائے بنانا کسی خاص مسلک کے مطابق فتوہ دینا اس کے مطابق رائے بنانا ہر چیز کو چھوڑ کر اسی قیق کو بیان کرنا اور اسی کے مسلک میں غور کرنا پہلی اور دوسری صدی میں لوگ ایسا نہیں کرتے تھے چوتھی صدی میں امت کے دو طبقوں کا معاملہ الگ الگ تھا عام لوگ ان مسائل میں جن پر اجماع ہے وہ ان میں مسلمانوں اور ان کے مشتہدین میں کوئی اختلاف نہیں صاحب شرع صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہی کی تقلید کرتے ہیں وہ وضو غسل نماز زکاة کا طریقہ اپنے والدین اپنے شہر کے شہر کے اسادزہ اور ترویت کرنے والوں سے سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرتے تھے اگر کوئی غیر معمولی صورتحل پیش آ جاتی تو اس کے بارے میں جو مفتی بھی انہیں مل جاتا اسے پوچھ لیتے اور اس میں کوئی خاص مسئلہ کی شرط نہیں تھی لیکن خاص لوگ جو حدیث حدیث نبوی کے درس و تدریس اور مطالعہ میں مشغول رہتے تھے انہیں صحیح حدیث اور آثار صحابہ کے موجودگی میں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر مسئلہ میں انہیں خوبی ایسی چیز نہ ملتی جس سے دل مطمئن ہوتا تو پہلے زمانے کے فقہہ کی طرف رجوع کر لیتے اگر کسی مسئلہ میں دو آراب ملتی تو جو زیادہ قابل اعتماد رائے ہوتی اسے اختیار کر لیتے خواہ وہ اہل مدینہ کے ہوں یا اہل کوفہ کے تو اب یہ دیکھئے کہ یہ شاہ علیہ صاحب نے چوتھی صدی ہجری چوتھی صدی ہجری کب ہے کہ یہ آراؤنڈ اب دیکھ لیجئے ون تھاؤزنڈ بلکہ 1100 تک کے زمانے میں یہی صورتحال تھی اور میں اسے 1199 تک میں کہہ دیتا ہوں 1199 94 تک کہہ سکتا ہوں کہ یہ صورتحال تھی کہ کوئی تقلید نہیں تھے کوئی کسی ایک خاص مسئلک میں نہیں تھا اچھا کچھ لوگ تھے جو ہو گئے تھے لیکن میجوریٹی کا یہ حال نہیں اب خود ان کے ذہن میں کوسٹین آنا کسی بھی سکولر سے پوچھ لینا اور بات اگر معقول لگی مان لی نہیں حذر لگی تو پھر دوسرے سکولر سے کیا ان کو کمپیریٹیو سٹیڈی کر لی اور صلح کر لیا کہ جنب یہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ اچھا آگے دیکھئے ندوی صاحب نے بھی اس سچویشن کو ایسے بیان کیا یہ میں اس لیے زیادہ ریٹیل میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ابھی تک یہ ایشو ہے تو اس کو آپ خود میچ کر سکتے ہیں کیا بھی یہ صورت آلہ یا کچھ امپروومنٹ ہوئی ہے چوتیس صدی کے بعد سے کچھ تو علماء کے اختلافات اور بحث و مناظرہ کے بدا سے پیار کی پست میں جانے کی وجہ سے کچھ علمی انہتاعت اور پست حیمتی اور کم محنتی کی وجہ سے اس کی ضرورت پیش آئی اور اس میں آفیت اور حفاظت سمجھ گئی کہ پیشرو ایمہ مجتہدین اور مذاہب مدونہ یعنی وہ فقی مسالک جس میں مفصل کتابیں لکھی جا چکی ہیں ان کی تخلید اختیار کر لی جائے اور معصرین کی بجائے متقدمین کے فتوہ پر عمل کیا جائے کہ بس جی پرانے بزرگوں نے جو سوچا وہ اسی پہ چلو لیکن عرصہ تک اس میں وہ تائین اور التزام اور تقلید شخصی یعنی کسی خاص امام کی پیرزی کی پبندی نہیں پیدا ہوئی تھی جو بعد کی صدیوں میں نظر آتی ہے رفتہ رفتہ تائین اور التزام اور تقلید شخصی کو اختیار کیا گیا لیکن اس کی حیثیت بھی تشریع یعنی شریعت کے حکم کی نہیں بلکہ انتظامی تھی یعنی ایک ایڈمنسٹریشن کے طور پر کیا کہ چھلو بھی بس صرف کسی ایک سکولر جو بھی پرانے گزریں بس انہی پر عمل کرو کسی اور پر نہ ہو انتشار اور اتباہ ہوئی یعنی خواہشان کی پیریری سے بچانے کے لیے نیز عملی سہولت کے دنا پر ایک مذہب کی تقلید عملا رائج ہو گئی ایسا ہونا ایک قدرتی عمر اور واقعات کے این مطابق تھا خصوصا تاتاری یورش کے بعد عالم اسلام میں جو عالمگیر فکری نتاعت اور علمی زوال تاری ہوا تو ایسی بلند شخصیتوں کا عام فقدان ہوا جو اجتحاد کی صلاحیت رکھتی تھی اور فرقوں اور ستنوں کے گرم بازی ہوئی تو اسی میں آفیت سمجھ گئی جس مذہب یعنی جس مسلک کا کتاب و سنت کے مطابق ہونا ثابت ہے اور جو بحث و مباسہ کے منازل تیہ کر چکے تو ان کی تدوین یعنی کمپائلیشن مکمل ہو چکی بس انہی پر عمل کیا جائے یہ خصوصیات مذہب عربہ میں پورے طور پر پائی جاتی ہے اس لئے عام طور پر انہی کو اختیار کیا کر لیا گیا لیکن اس تقلید کی حیثیت بھی صرف یہ تھی کہ تقلید کرنے والا اس امام پر مذہب معین کی تقلید یہ سمجھ کر کرتا تھا کہ وہ دراصل کتاب سنت پر عمل کر رہا ہے اور صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بھی کر رہا ہے امام اس کے اور پیغمبر کے درمیان اسی طرح واسطہ ہے جیسے کوئی معصر استاد کی اس کی حیثیت نحض ترجمان اور شارع یعنی ایک 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 سپلینیشن کرنے والے کی مطا اور شارع نہیں یعنی وہ اصل میں لاؤ گیور نہیں ہے لاؤ گیور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اس حد تک کہ استاد کی حد تک آئے لیکن اب یہ ندوی صاحب نے جیسے بیان فرمایا تو دیا کہ وہ ان کو پروموٹ کر کے ایک نبی کے لیول تک لے آئے تب لے جا کے ہمارے فرقے بنے لڑائی جگڑے تو حصول یہ ہے شروع میں تو انہوں نے اس لئے کیا ہوگا کہ جناب پی کے لوگ کوئی انتشار نہ ہو تو اس لئے انہوں نے تقلید کا ایک کیا لیکن پھر اس میں جب شدت پسندی آئی تو ایسی آئی کہ الگ الگ فرقے بننے لگے تخلیق کے رخ اور علمی ترجیحات میں کیا چینجز آئیں یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا فقہ علم کلام اور تصوف کی ترجیحات وہ تھیں اسی پہ آئیں کہ فقہ جو پرانے سکالر نے سمجھا جو لکھا وہی پڑھو انہوں نے علم کلام میں جو لکھا یا تصوف میں جو بکس لکھی ہیں وہی پڑھو قرآن مجید اور احادیث کی ترجیح نہیں ہوئی یعنی یہ ہوا اس پیریئر میں کچھ سکالر سبار قرآن پاک کو پڑھتے تھے سمجھتے تھے احادیث کو پڑھتے تھے لیکن اور شاعری کا بس وہ حصہ تھا کہ الہیات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فلسفہ جو بنایا گیا بس اسی پہ پڑھو لیکن جو نیچرل اور سوشل سائنسز کو چھوڑ دیا مسلمان تو پھر آپ دیکھیں یہ ترجیحات کہ جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس پر فوکس انہوں نے جو امپورٹنٹ چیزیں تھی قرآن آدیس نیچرل اور سوشل سائنسز ان کو چھوڑ دیا اور زیادہ شوق آ گیا فقہ تصویف اور فلسفہ پہ اور شاعری تو پھر وجوہات کیا ریزن تھی اصل ریزن ایک تو وہی دیزاسٹر ہوا کہ جب لائیگریریز اور رستگائیں جس کو آبزرویٹریز جنہیں ہم کہتے ہیں اور سائنسی آلات وہ تباہ ہو گئے تھے اور پھر بادشاہوں کا شوق یہ تھا کہ بس یہ الہی فلسفہ اور منطق جس کو لوجک جو زمانے کا جو ایک بہت عرصہ پہلے ہی جس زمانے میں عرصدو کے زمانے میں یہ منطق لوجک جو ان کی بنی تھی بس اسی کو ہی پڑھو فقہ چلو وہ ایک امپورٹنٹ معاملہ رہا کچھ شائری فنون لطیفہ یعنی فنون لطیفہ کیا ہوئے کہ جب آپ بلکل آرٹس ذرا اچھا خوبصورت بنا جائے بادشاہوں کا شوق ان کی ایک پریفر بس یہی کرنے لگے انہی چیزوں بھی رہو تو پھر ایک جو اصل علم تھا دین کا تو دینی علم تھا قرآن اور حدیث میں اس کو میجارٹی نے چھوڑ دی نیچرل اور سوشل سائنسز کا جس کا دنیا سے کہ معاملات میں امپورٹنٹ معاملہ تھا اس کو چھوڑ دیا تو پھر علم کا ریزلٹ تو نہیں اکرام صاحب پھر اس کی مزید سچویشن کو بیان کرتے ہیں بہت تفصیل سے اور ایک طرح کہہ وہ معتم ہی کرتے ہیں اکرام صاحب کہ پھر ہمارے ہوا کیا ایک طرف تو یہ ہوا کہ جناب بہت سارے جب اب وہ دلی کے اگزیمپل دیتے ہیں اکرام صاحب اس کو اب دیکھتے ہیں دلی میں اسلامی حکومت اس وقت قائم ہوئی جب منگولوں کی سلاب بلا کی بند ٹوٹ چکے تھے ان درندوں سے جان بچا کر جو علماء اور صلحاء بخارہ خورزم خورسان پھر ایران اراک سے بھاگ کر ہندوستان میں پناہ گزین ہوئے ان سے یہاں اشاعت اسلام نئی حکومت کی استحقام اور اسلامی تہذیب و تمدن کے زیب و آرائش میں بڑی مدد ملی لیکن جو افراد اس طرح جان بچا کر بھاگے دے اور وہ اپنے کتب کھانے کے ساتھ نہ لاز سکتے تجربہ گوہوں اور علمی آلات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں انہی چیزوں نے فروغ پایا جن کے لئے صدیوں کے جمع کیا علمی سرمایہ کی ضرورت نہ تھی یعنی تصوف شہر و شاعری انشاء انشاء مطلب کہ بس جو بول رہا تو اس کو لکھ لینا زیادہ زیادہ فقہ اور اصول حکومت پر چند کتاب ہے اور مقامی تاریخ نگاری چھوٹی موٹی اپنے ایریے میں بس جو ہسٹری میں لکھ لیا اتنے نہیں اسلامی ہندوستان میں بغداد اور غرناطا غرناطا کہتا ہے سپین میں بلکہ بخارہ اور خوارزم یہ ایریہ پورا ازباکستان میں ان کی بھی ٹھوس علمی روایات قائم نام اور ڈلی کا علمی افق یہاں کے عسکری اور سیاسی سر بلندیوں کے مقابلے میں پستر ایک ہندوستان سے باہر بھی جو انہتات آ چکا تھا اور علم کا مفہوم اسلام کے عہد ذریع کے مقابلے میں جس طرح محدود ہو گیا تھا اس کا اندازہ مقدمہ ابن خلدون کے ایک فکرے سے ہوتا ہے طبیعت یعنی فیزکس کے مسائل ہمارے دینی معاملات میں ہمارے رئے کوئی اہمیت نہیں رکھتے لہذا میں ان سے کنارہ کشی ہونا چاہیے یعنی ہوا یہ کہ اب دو فلسفے میں جو کام کی چیز تھی فیزکس اور کیمسٹری اس کو چھوڑ دیا اور بس صرف الہیات یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو خود قرآن پاک میں بہت تفصیلات ہیں اس کو چھوڑ دیا اور اس کے بجائے جو فلسفیوں نے جو کچھ کہا اسی پہ پڑھنے لگ جہاں ہم نے اہد اکبری کی علمی ترقیوں کو گنایا ہے یعنی اب وہ انڈیا میں جو سب سے بڑا مسلمانوں کا عروج کا پیریٹ گزرا ہے تو اب یہ دیکھئے کہ یہ سکسٹین ہنڈرڈ کے آس پاس کا زمانہ ہے اہد اکبری کا کہ اکبر بادشاہ کوئی کہا جاتا تھا کہ یہ جناب مغلعظم کہنے لگے ان کو کہ یہ نہیں بہت زیادہ ڈیولپٹ قسم کا ان کی حکومت بن گئی تھی تو وہ ان کا علمی ترقیوں کو آپ گنایا ہے مناسب یہ کہ ان کتائیوں کی بھی نشاندہی کر دی جائے کیا مغرب کی علمی ترقیوں کے زمن میں متدد نئی یونیورسٹیوں کے قیام اور طبعات کی ترویج کا ذکر کر چکے ہیں ان معاملات میں اکبر نے کیا کیا بھی اکبر علم کا مربی تھا یعنی وہ سپانسر کرتے تھے علمی کاموں کو اکبر بادشاہ بھی ایک زمانے میں علماء اور صلحاء کے امداد اور سرپرستی کے لیے صدر الصدور یعنی وزیر تعلیم جو تھے ان کو بڑے وسیع اختیارات دے رکھے تھے جن کا بسا اوقات دل کھول کر استعمال کیا گیا لیکن اس نے یا ابو الفضل نے کتنی یونیورسٹیاں قائم کی انفورچنیٹلی ایک ہی نہیں ایک بھی نہیں بنائی بلکہ اس کے پچاس سالہ اہد حکومت میں اس کی طرف سے فیروز تغلق کی قائم کردہ مدرسہ فیروزی یا ابتدائی اسلامی حکومت کا مدرسہ ماضیہ یا مدرسہ ناصریہ کے پایا کی کسی علمی درسگاہ کے قیام کا کہیں ذکر نہیں چھاپا خانہ یعنی جس کو پرنٹنگ پرس سے بے اعتنائی اسی طرح افسوس نہ کہہ کہ اہد اکبری سے بہت پہلے یورپ میں چھاپا خانہ سے بے تنائی اسی طرح افسوس نہ کر انہیں اہد اکبری سے بہت پہلے یورپ میں چھاپا خانہ کی ایجاد ہو چکی تھی اور اکبر کے زمانے میں ہندوستان کے مغربی ساحل پر پرتگیزوں نے چھاپا خانہ قائم کر رکھے کے مقابلے میں ابتدائی اہد کی بری چھپائی دیکھ کر پسند نہیں کیا اور علم کی وسیع اشارت کا سب سے کارامت ذریعہ ہاتھ سے کھو دیا اب آپ دیکھئے کہ جب یہ خود انڈیا کے اگزیمپل کرام صاحب جو بیان فرما رہے ہیں تو یہ وہ پیریڈ ہے جس کو مغلوں کی حکومت کا جی بلکل گولڈن پیریڈ جسے ہم کہہ سکتے کہ جب یہ اکبر کی حکومت جب سے بنی ہے آراؤنڈ سکسٹین ہنڈر کے آس پاس تو وہاں ہی ہو گیا کہ اب یہ آپ کی یہ پرنٹنگ پریس کی یہ جو مشینز ہیں وہ بھی آگئی تھی انڈیا میں اور پرتگیز لوگوں نے جو ڈچ کیا چیز ہے بیکار چیز وہ ہاتھ سے جیسے لکھتے ہیں وہ زیادہ بڑی بکس وہ ہر طرف آویلیبل ہو جائے تو وہ بھی نہیں ہوا کہ جو اس زمانے کی انفرمیشن ایج تھی وہ یہی اپرز کے ذریعے تھی تو وہ ہاتھوں سے چلنے لگا تو اس کی وہ اتنی زیادہ نہیں آنی تھی ریزلٹ یہ یہ ہے پھر مزید سیچویشن بھی آپ دیکھئے اب یہ پورا ماتم میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ ہمیں ان سے بچنا ہے جو ہمارے بزرگ کر بیٹھ ہیں ان کی توصیع کے ان بنیادی ذرائع کو نظر انداز کرنے کے علاوہ اکبری علم نوازی کی کمزوریاں اور کتائیاں اس وقت ظاہر ہوتی کہ جب ہم ان کتابوں کا جو شاہی سرپرستی میں ترجمہ ہوئیں ان علمی کتب سے مقابلہ کریں جو دور اباسیہ میں جنانی یا سنسکرت سے عربی میں منتقل ہوئیں یعنی اس کے لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ خود بادشاہ کے زمانے میں جن بکس کو ٹرانسلیٹ کر کے آیا گیا تو ان کا آپ میچ کر لیں کہ جو اس سے یعنی آج سے تقریباً آپ کر لیں کوئی ایک ہزار سال پہلے جو بکس کے ترجمے ہوئے تھے اس کو اب میچ کر کے دیکھ لیں یعنی اب سے چار سو سال پہلے جو ہوئی ہیں تو آپ کو کوالیٹی سے پتا چل جائے گا اکبر نے تعلیف ترجمہ کا انتظام کر کے یقیناً علمی خدمت کی اور اس معاملے میں اپنی پیشرو شہان دلی پر اسے فوقیت حصیل ہے لیکن اس کی سرپرستی میں کتنی اور کس قسم کی کتابیں ترجمہ ہوئیں تعداد کے لحاظ سے ان کتب سے کوئی نسبت نہیں جو اتنی ہی مدت سے بغداد کے دار حکمت نے ترجمہ کی گئیں تعداد سے بھی زیادہ اہم کتب کی نوعیت ہے اہد اکبری میں جو کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں یا لکھی گئی ہیں ان کی موضوع کیا ہے اور ان میں علمی کتب کتنی تھی ان میں سے بعض کتابیں تو حنود کی مذہبی کتابوں کا ترجمہ تھی جس کا مقصد ظاہری یا سیاسی تھا بعض داستانے اور افثانے تھے جن کے ترجمے سے بادشاہ اور بیگمات کی زیامت اتباع کے احتمام مقصود تھا چند کتابیں تاریخ کی تھی تنساری فہرست پر غور کریں تو خالص علمی کتابیں فقط دو یا تین نظر آتی ایک ریاضی میں لیلاتی کا ترجمہ دوسری علم حیث کیا ہے کہ ان کا جو یہ انجینئرنگ کا یہ جو پورا میپ جیسے وہ بناتے ہیں وہ تھا زمانہ حیث اکبری کے علم نوازی کا اگر مغرب کے معاصرانہ علمی ترقیوں سے نہیں حیث عباسی کے علمی کارناموں سے مقابلہ کریں جنہوں نے ہر طرف سے اخذ فیض کر کے عربی میں متعدد نئے مستقل علوم کی مستحکم بنیادیں قائم کر دی تھی تو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کی علمی سطح اہد اکبری میں کس حد تک گر چکی تھی بلکہ ذہن کس طرح بدل گئے تھے حقیقت یہ کہ اکبر اور اس کے رفقہ کار کے سامنے زیادہ سے زیادہ حرات کے سلطان خسین مرزا جو ففٹین انڈر سکس کے زمانے کے یہ بزرگ تھے جیسے مربیان عدب اور فن کی مثال تھے بغداد اور غرناطہ کے علیہ سرگرمیوں سے وہ بے خبر تھے اور اس زمانے میں علم نہیں عدب فنون لطیفہ کا عروج حاصل ہوا تو ان اگزیمپل سے اب خود اندازہ ہوگیا ہوگا کہ ابھی بھی یہ جو اکرام صاحب نے جو ارشاد فرمایا انہوں نے جو ریسرچ کی ہے تو اب خود اس کو میچ کر کے اب بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو ایٹ ہنڈرڈ نائن ہنڈرڈ ون تھاؤزن سی کا پیریڈ میں مسلمانوں میں جو بکس کا ترجمہ ہوا اس کا اب ترجمہ تو آکے اردو میں یا انگلش میں آپ کافی مل جائے گا اس میں سے کچھ کو پڑھ لیں اور اس کے ساتھ تیرا آپ یہ میچ کر لیں کہ اب یہ اکبر بادشاہ کی جب حکومت بنی تھی سکسٹین ہنڈڈ کے آس پاس کے زمانے میں اس میں جو بکس کا ترجمہ ہوا اس کو آپ میچ کر دیکھ لیں تو آپ خود اندازہ ہو جائے گا کہ علمی اعتبار سے ریزلٹ ہمارے کیا ہوا کہ یہ جمود اور انہت آت ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اچھا ہمارے بزرگوں نے جو علمی اعتبار سے جو جرم کیا تو اس کی وہ پوری ڈیٹیل وہ بیان کرتے ہیں دیکھ طرح کا مات نہیں کرتے ہوں احت اکبر صحیح معنوں میں جمود یا انہت کا دور نہیں تھا سیاسی اور انتظامی معاملات میں یہ تھوست ترقی کا دور تھا لیکن اگر اس ترقی کا مغرب کے معاصرانہ ترقیوں سے مقابلہ کریں تو رفتار سست اور ترقی محدود نظر آتی ہے کچھ اسی طرح کا عمل علماء اور صوفیاء کے زمن میں کار فرما تھا پہلے علماء کو لیجی آپ جن میں کوئی شک نہیں کہ اس اہد میں تعلیم اور تعلیم میں بنیادی اضافے ہوئے گجرات کی ساحلی بندرگاہوں کے ایک مدت مدیت کے بعد دلی کے تابع آجانے سے علماء کی حج اور زیارت کے لیے نہیں عالی دینی تعلیم کے لیے بھی حجاز جانے کا موقع ملا چنانچہ علم حدیث کو شمالی ہند میں ایک نیا فروغ ہوا جس میں اس کا تھا کہ کچھ اسی طرح کا معاملہ معقولات جس قوم ریشنل سائنسز میں کہتے ہیں اس میں ہوا کہ ایک وسی سلطنت کے قیام اور اکبر کی علمی سرپرستی کا شہرہ سن کر ایران اور توران یعنی وسط ایشیا سے جو علماء اور دانشور آئے انہوں نے معقولات کو رواج دیا اور علم حدیث کی طرح حضرت مجدد الثانی صاحب جو سکسٹین ٹوئنٹی میں فوت ہوئے جیسے مزرگوں کی مخالفت کے باوجود ان علوم میں بھی ہمارے درس میں ایک مستقل جگہ حاصل کر لی لیکن اس وقت تو علمی ترقی کی رفتار کا مغربی ترقیوں سے مقابلہ ہو رہا ہے تو اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو رفتار بہت سست اور ترقی بہت محدود نظر آتی اکبر اہد کے مشہور ترین سائنس دار امیر فتح اللہ شراجی صاحب جو ففٹین ایٹی تری میں گزرے جیسے بزرگ چاہتے ہیں تو یہاں بھی کم از کم منتقب اداروں میں سائنس کی تعلیم کا آغاز ہو سکتا تھا مغرب میں اس وقت گلیلیو جو سکسین فورٹی ٹو میں پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے نئی ایجاد شدہ دور بیم کی مدد سے علم حیث اور فلکیات میں بنیادی تبدیلیاں کی اور حقیقت سائنس میں مغربی ترقیوں کے نئے دور کا آغاز ہوا لیکن ہمارے ہاں یہ سلسلہ قائم نہ ہوا بلکہ امیر فتح اللہ شرازی نے جو کلیں اور مشین ایجاد بھی کی تو ان کا سلسلہ بھی انفرادی نمود اور نمائش کی کھیل سے آگے نہ بڑھا اور یہ سلسلہ بھی امیر کے ساتھ ختم بھی ہو گیا یعنی آپ امیجن کریں کہ سائنس میں بھی چلیں امیر فتح اللہ شرازی صاحب نے کچھ ایجاد تو کیا لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں بنی اور جب وفات ہوئے تو انہوں نے مشین یں کو ایجاد کی تھی وہ ختم ہو گئی اقلیت پسندی اور دنیاوی علوم کے خلاف ایک زبردست رد عمل شروع ہوا اور دنیاوی علوم میں بھی جو دوسرے ملکوں میں علماء گوارہ کر لیتے تھے وہ بھی یہاں متروک اور مردود ٹھہرائے گئے اور اس کا سب سے موثر اظہار حضرت مجدد علیف ثانی صاحب جن کا نام شیخ احمد سرہندی صاحب ان کا نام سکسین ٹھنٹی فور میں فوت وین کی مکتوبات میں ملتا یاد رکھنا چاہیے کہ مجدد صاحب شیخ احمد سرہندی صاحب نے علوم دنیاوی اور معقولات کو پوری طرح حاصل کیا لیکن جب علوم اقلیہ کا مرتبہ موین کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے حکمہ اور فلاصفہ کی نسبت لکھا کہ یہ لوگ نہائیتی بے خود اور بے وقوف ہیں اور ان سے زیادہ کمینہ اور بے وقوف اور احمق وہ شخص ہے جو ان کو دانا اور اقل مند سمجھتا ہے اور ان کے منظم اور مرتبہ علوم میں ایک علم ہندسہ جس کو ہم انجینئرنگ کہتے ہیں تو جو محض لا یعنی اور بے حدہ اور لا طائل ہے کہ بھلا مسلس یعنی ٹرائنگل کے تینوں زاویہ قائمہ کے برابر ہونا کس کام آئے گا اور شکل اروسی اور مقونی جو ان کے نزدیک بڑی مشکل اور جانکہ ہے کس غرض کے لئے اب یہ دیکھیں کہ یہ شیخ احمد سرندی صاحب کے ارشادات ان کا ترجمہ فارسی میں انہوں نے لکھا ہوگا تو شیخ احمد سرندی صاحب سکسٹین ہنڈر کے زمانے کے بزرگ ہیں تو اب انہوں نے یہ بیان کیا کہ دیکھئے کہ جن کو آپ فلسفہ اور حکیم جن کو کہتے ہیں تو ان سے بڑھ کے کوئی بے وکوف آدمی نہیں ہے یہ شیخ احمد سرندی صاحب نے ارشاد سنوائے کہ وہ کیوں ہے کہ یہ لوگ اب ان کو اگر یہ ٹرائنگل بتا دیں جو انجینئرنگ کے اندر لازمی ایک چیز ہے اور انجینئرنگ کے جو علوم ہے تو کہتے یہ تو بےہودہ اس پہ کیا ضرورت ہے یعنی خود اس زمانے کے فلسفہ جو زمانے کے انجینئر ہوتے تھے تو وہ آج کل کی انجینئر تو آج تو بہت ڈیویلپٹ ہوگی ہوگی جو زمانے میں یورپ میں جیتے ہیں اس کو کہتے تھے یہ تو بےوکوف چیز ہے اس میں کیا ضرورت ہے تو پھر دیکھئے ریزلٹ تو پھر ہونا ہی تھا اب یہ میں آپ سے عرض آخر میں تھوڑے سی مصبت بھی تو کر لینی چاہیے ہم نے ابھی تک تنقید کی کہ ہمارے ہم بزرگوں نے علمی اعتبار سے کیا نقصان کیا لیکن پوزیٹیو بھی کیا وہ بھی دیکھ رہتے ہیں 1258 تو 1947 کے پیریئیڈ میں دیکھئے انسائیکلوپیڈیا کا پیریئیڈ آیا 1258 سے بنا اور 1495 تک رہا یعنی ہوا کیا تھا کہ اب ہلاکو خان اور ان کی ملٹری نے تو یہ حرکت کی تھی کہ سب کتابوں کو تباہ کیا تھا جیسے میں نے کہا دجلہ میں صرف ایک شہر کے اندر جتنی بکس تھی اٹھا کے دریاہ میں ڈالی اور وہاں ڈائم بن گیا یہ حالت ہوئی تھی تو اس کو اب یہ امیجن کر لیں کہ کئی فوجیوں نے یہ بھی حرکت کی کہ اب یہ استنجا کے لئے ان کتابوں کی استعمال کیا کہ یار یہ کیا بیکار چیز ہے چلو یار یہ کام میں لائے کہ جو بچی تھی ان کو استنجا کے طور پر رفاجت کے لئے اب جنب استنجا کے طور پر استعمال کرنے کے لئے بکس کے پیپرز کو استعمال کرنا شروع کیا لوگوں ایسا دیزاستر ہونا تھا ہوا علمی مراقض تباہ ہوئے تھے یہ مسلمانوں کے اب یہ سکس ففٹی سکس کے زمانے میں جو بڑے بڑے جہاں پہ علمی مرکز بڑے یونیورسٹیاں بنی ہوئی تھی خوارزم بخارہ بلخ حیرات اب یہ بلخ حیرات حیرات جو ہے آج کل افغانستان میں اور واقعی تاجکستان اور ازبکستان میں سمرکن نیشہ پور اسفہان اسفہان ایران میں بسرہ یہ عراق میں ہے اور حلب یہ آج کل سیریا میں یعنی ان ملکوں میں بڑے بڑے علمی مرکز ہوتے تھے اور یہ تباہ ہوئے یعنی یہاں کی لیبارٹریز اور لائیوریریز کیسی تباہ ہوئیں مغلوں کے آپس میں جنگوں کے مسلسل محول پھر یہ رہا ہے ٹول فیفٹی ایٹ سے لے کے فیفٹین ٹوینٹی سکس رکھ مسلسل مغل لیکن اس سمانے میں مسلمانوں نے سکولرز نے جو بڑا کام کیا باقی کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے گاڑیوں میں ہجرت کرنا اس کے ایک ایک ارز کرتا ہے ابن تہمیہ کے ابن تہمیہ فوت ہوئے ٹویلف ٹوینٹی ایٹ ایسوی کلنڈر میں اور وہ رہنے والے تھے ابائی شہر حرران حرران یہ ترکی میں ترکی سے اس وقت پھر مغلوں کا حملہ آیا تو انہوں نے ہجرت کی تو اب ہجرت کرتے ہوئے ابن تہمیہ نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے بہت ساری بکس جتنی ان کے ہاتھ میں تھیں ایک گاڑی میں ڈال کے اور وہ گاڑی بھی کیسی اس زمانے میں ہوتی ہوگی کہ آپ جیسے یہ ایزیوم کر لیں آج کل جیسے ریڑیاں ہوتی ہیں جس کو گدے چلاتے ہوتے تو زمانے ہی ہوگی شاید زمانے میں لیکن تب یہ تھا کہ ان کے پاس گدے اور گھوڑے بھی نہیں تھے تو ابن تیمیہ نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو پوری اپنی جو بھی ان کی ریڑی تھی اس ریڑی سے بکس کو اٹھا کے مومنٹ کی ہے ہر ران سے لے دمشق تک دمشق سیریہ کا کپیٹل اس کے لیے ہم فرض کر لیں اراؤنڈ کلومیٹر ہوگا جو بھارش بھی ہوئی ہوگی یہ بھی ہوا ہوگا کہ لیکن پھر بھی اپنی محنت سے کسی نہ کسی طرح لے آئے سیریہ تک دمسکس یا دمشق تک تو خود امیجن کرلیں کہ اگر مسلمانوں کی تین ایک شہر میں تو اس میں سے ون تاوزن بچ گئی اور جو تاوزن مختلف سکولر جتنے بھی بچا بچا کے اپنی ریڈیوں میں لے آئے تو اتنا تو چلو ہوا یعنی ون تاوزن میں سے ون ملین میں سے ون تاوزن تو بچ گئی تو یہ بڑا کام کیا اس کو انسائیکلو پیڈیا پیریڈ کرتے پھر پرنٹنگ پریس تو تھی نہیں اس میں اب ہاتھوں سے اس کی پھر کوپیز بنانی یہ کرنی پڑی اب کون سی بکس جو زیادہ مشہور ہوئی ہیں ایک تو علم حدیث میں جمال جوام ایک بک ہے یعنی یہ اصل میں کیا انہوں نے کیا کام کہ حدیث کی کئی بکس جو تھی ان سب کو انہوں نے کوشش کی اس کو انسائکلوپیڈیا پیڈیٹ کہیں گے کہ ایک بک کے اندر بہت ساری بکس کو اکٹھا کرنا اچھا ظاہرہ اس میں انہوں نے سیلیکٹ بھی کیا ہوگا کہ یہ چیز کام کی ہے تو یہ اس میں رکھیں یہ نہ کریں علم رجال یعنی یعنی کوئی یاد ہوگا علم حدیث کی جب آپ نے سٹڈی کی تھی تو اس میں یہ کہ کون کون بڑے راوی ہیں جن کے نام سے حدیث آتی تو ان کے کون کون بندے ہیں ان کے نام ان کی پوری بیبیوگرافی تھی تو اس کی جو بکس ہیں جیسے مزی کی تہذیب القمال اس طرح شمس الدین زہبی صاحب نے میزان حجر اسقلانی صاحب نے لسان المیزان اس طرح کی بکس سی تو یہ بھی اس طرح کی بکس جو بچ گئے فقہ میں ابن تیمیہ صاحب نے ایک مجموع فتاوہ میں بہت کچھ فقہ تفسیر علم کلام حدیث اصول حدیث منطق فلسفہ اس طرح کا پورا کام انہوں نے اپنی اس نہیں کہ انہوں نے بلکل جو کچھ اب تک چھے سو سال تک مسلمان انہوں نے علم میں جو کام کیا تھا وہ بلکل زیرو نہیں ہوا بلکہ پھر بھی بچ گیا اور پھر دوبارہ انہوں نے اس کی ایک ریکووری کرنے کی کوشش کی یہ بڑا کام اچھا ایک پیریٹ یہ تھا انسیکلوپیڈیا پیریٹ دوسرا پیریٹ بنا شروع اس کے بعد پھر فکری بیداری کا دور بنایا سیونٹین تھرٹی سیونٹ سے لے کے نائنٹین فورٹی سیونٹ تک کا پیریٹ اچھا فورٹی سیونٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی تک جاری ہے فکری بیداری لیکن ہم نے ٹارگٹ تو نائنٹین فورٹی سیونٹ تک کی اسٹری کو کیا ہوا ہے تو اس لیے یہ ہم نے کر لیا ورنہ یہ سیونٹین ترٹی سیونٹ سے لے کے آج تک یہ فکری بیداری کا پیریٹ اب اس کے لیے ہم کچھ ایگزیمپل سے ارز کرتا ہوں یہ شروع ہواشی اور تلخیص کا جو پیریٹ یہ کیا تھا فورٹین نائنٹی فائف تو سیونٹین ترٹی سیونٹ میں کیا ہوا پہلا کام ہوا مطن کی شرح اب یہ مطن کیا ہے کومنٹری آن ٹیکسٹ بکس اب یہ ٹیکس بک کیا تھیں یہ ٹیکس بک تھیں جو انہوں نے سٹوڈنٹس کو پڑھانی ہوتی تھی اس کو مطن کہتے تھے تو چلو پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا نا کہ اپنی اس مطن کی چلو انہوں نے جب یہ انسائیکلوپیڈیا بنایا وہ بن گئی اب اگلا سٹپ ہوا کہ اس کو ایکسپلین بھی تو کرنا ہے کہ کیا لکھا کیونکہ مطن بہت مختصر ہوتے تھے پرانے زمانے اب اس کو اس کی ایکسپلینیشن کیلئی وہ آیا پھر شرعہ کی تلخیص یعنی سمرائزیشن آف کمنٹری یعنی اب یہ کمنٹری جو شرعہ ہے شرعہ کا مطلب تشریح کرنا بضاحت کرنا تو وہ اتنا زیادہ ہو گیا تو اب اس میں پھر ضرورت پڑی جو کام کی چیزیں ہیں انہوں کو ہم سمرائز کریں اس پہ بھی کام ہوا اس پہ بھی بکس لکھی گئیں پھر ہواشی بھی یہ اب یہ پرانی بکس تھی جس میں مطن بھی تھے شرعہ بھی تھی یعنی کمنٹری بھی تھی اور ایک اوریجنال جو ٹیکس بک تھی وہ بھی تھی وہ بھی اویلیبل ہو گئیں ان کی ایکسپلینیشن بھی ہی اس کی سمرائزیشن وہ بھی کر لیا گیا کام تو یہ ہواشی ایک رہ گئی تھی ایکسپلینیٹری نوٹس ریٹن بائی سٹوڈن آن بارڈر آف بک یہ آپ دیکھیں یہ فارمیٹ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہوگا یعنی یہ دیکھیں کہ یہ جو بیچ میں لکھا ہوا ہے بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں مطن ہے ٹیکس بک ہے اس کی ایکسپلینیشن کو یہ آپ لیفٹ اور رائٹ میں دیکھئے تو یہ اس کی کمنٹری ہے اچھا اس کمنٹری کے اندر اب ایک سٹوڈنٹ نے کوئی چیز نوٹ کی ہے کہ یہ چیز ہے تو انہوں نے نوٹ بھی تو کیا ہوگا نا سمانے میں یہ بہت مختصر تھا چھوٹا چھوٹا سا لکھا واہ ابھی آپ اگر چاہیں تو یہ پرانے زمانے میں یعنی اب سے سکس ففٹی سکس ہجری سے پہلے کی بکس ابھی بھی آپ کو مل جائیں گے کہ اس وقت سکولرز نے اپنے ہاتھ سے جو لکھی ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی یہ کہاں ملیں گی آپ کو یہ ایک تو آپ کو سب سے زیادہ مل جائے گی آپ مدینہ منورہ چلے جائیں مسجد نبوی کہ آپ فرس فلور میں چلے جائیں تو ایک بہت بڑی ایک لائبریری پڑی ہوئی ہے جس میں یہ پرانی بکس پڑی ہوئی مکہ مکرمہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ انہوں نے اچھے خاص ہے دس فلور کی ایک بلڈنگ بنا دی لائبریری میں جس میں اس زمانے کی پرانی بکس کو انہی سکولرز نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں تو وہ اویلیبل ہے اور انہوں نے بڑا کام یہ کیا ہے کہ ان ساری لائرہ کے ان کو اب یوز کریں گے تو یہ تو تباہ ہوں گی تو انہوں نے کیا یہ کہ ایک بار ان سب کو سکین کر کے ایک پوری یہ ساری بکس جو ہیں آپ کو اویلیبل ہو گئی ہیں سافٹ کافی میں اور یہ سب کچھ فری میں اچھے ایک تمہاں مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو لندن میں مل جائے گا کہ انگریزوں کو بھی ایسی جو بھی کام کی بکس ان کو ملتی رہی تو انہوں نے اٹھا کے لندن میں انہوں نے ایک بڑی لائبریری بنا لی رہی لیکن وہ لگتا ہے کہ وہ انہوں نے یہ نہیں کیا ہوگا کہ اس کو پورا سکین کر کے ہمیں فری کر دیں بلکہ اس کے لئے آپ کو اگر ڈھونڈنا پڑے تو وہ آپ کو پوری محنت کرنی پڑے گی اور پیسے بھی دینے پڑے گی تو یہ ہوا تیکھ یہ بڑا کام اس زمانے میں کر لیا مسلمانوں نے یہ ٹائم ہے 14.95 to 17.37 اس کے بعد پھر فکری بیداری کا دور آیا جس میں ہم اب جا کے لوگوں نے دوبارہ سوچنا شروع کیا کہ ہم کیا ایک لوجیکل کام کریں تو یہ آج تک جاری ہے اس میں ابھی بھی آپ 17.37 سے لے کے آج تک سکولرز کی بکس پڑھ لیں آپ کو سمجھ آئیں گی کہ واقعی پرانے زمانے میں جو کچھ جو سکولرز نے کیا ہے اس کو انہوں نے آج کل کے فارمیٹ میں لانے کی کوشش کی ہے لیکن اب اردو بھی چینج ہو گئی ہے اس لئے آپ کو ہو سکتا ہے کہ 1900 کے زمانے میں جو بکس لکھی گئی ہیں آپ کو نہ سمجھ جائیں تو اب یہ ضرورت ہوگی کہ انہی کو آپ کو آج کل کی موڈرن اردو میں کرنے کی آپ کو ضرورت ہے آپ کر لی جائے گا اگر آپ کو وہ پرانی اردو آ جائے یا فارسی آپ کو آ جائے اس زمانے کی تو اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں آج کل کی موڈرن اردو میں یا آپ موڈرن انگلیش میں کر لیں یہ آپ کر سکتے کسی اب تک کام ہوا کسی اب تک ابھی باقی ہے اچھا یہ ایک پہلو وہ بھی ہم اردو کر دیتے ہیں یہ پہ آکے پہ ختم کریں گے بات کو کہ زبان کی ہسٹری کیا رہی ہے اس میں ایک پہلے تو ہم عربی زبان کو دیکھیں جس میں قرآن مجید ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آتا حدیث میں موجود ہیں کہ مشترک زبان یہ بن گئی تھی کہ سکس ٹونٹی ٹو ٹو ٹویل فیفٹی ایٹ تک کے پیڈیئرڈ میں جس کو لنگوہ فرانسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی زبان بن گئی تھی کہ جس میں لوگ افغانستان سے لے کے اور سپین تک عربی کی بات عربی میں چلتی تھی اور مختلف زبانوں کی عربی میں انزمان ہو گیا تھا کہ بہت ساری زبانیں جیسے سریانی قبطی فارسی بنتو سواہلی ہندی یہ ساری زبانیں یہ عربی کے اندر آ گئی تھی ان کے بہت سے الفاظ آ گئے اب یہ سریانی کہاں کی تھی سریانی یہ آپ کے سیریہ اور فلسطین کے عربی کی زبان تھی قبطی یہ ایجپٹ کی تھی فارسی تو آپ جانتے ہیں ایران ایراک کے عربی کی تھی اور تاجکستان ازبکستان افغانستان کی بھی فارسی میں تھی وہ بھی اس کے بھی الفاظ عربی میں آ گئے بنتو جو ہے یا افریقا کی زبان تھی سواہلی یہ مختلف سمندر کے جزیروں کی زبانیں تھی اور ہندی آپ جانتے ہیں انڈیا کی تھی تو اس کے بہت ساری زبانیں عربی کے اندر آ گئی تھی اس زبانے سکس ٹوئنٹی ٹو 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 ففٹی ایٹ کے پیریڈ ایجپٹ سے پھر اراک تک عربی عوامی زبان یہ رہی ہے ٹویل ففٹی ایٹ سے نائنٹین فورٹی سیمن تک یہ جزبان رہی یعنی انہوں نے چلو بچا کے رکھی ہے زبان کو دیگر ممالک میں اصل اہل علم کی عربی زبان وہ ہے اور رہی ہے اور وہ آج تک ہے لیکن پھر انفورچنیٹلی یہ ہوا کہ دیگر اور ممالک میں پھر عربی کا اتنا ذوق نہیں رہا اب فارسی کی زبان کو لیجے فارسی از زبانے میں تو یہ ایران سپر پاور تھی سکس ہنڈرڈ فورٹی سے پہلے کے زمانے میں ایران تاجکستان ازبکستان افغانستان سب کی زبان فارسی میں جلتی تھی لیکن فارسی پہ زبان آیا تھا سکس فورٹی ٹو سیون ففٹی کے پیریڈ میں لیکن پھر اس کے بعد فارسی کا دوبارہ عروج سیون ففٹی کے بعد ہوا اس لئے ہوا کہ جب بنو عباس کی حکومت بنی تھی تو اس کی پوری پاور ہوا ہی تھی تاجکستان تاجکستان لوگوں کی وہی بیورکریٹس تھے اور وہی گورنرس تھے تو انہوں نے دوبارہ فارسی کو رینیو کیا تو چلو آئی اور پھر اس کے بعد انڈیا میں بھی فارسی پھیلی کیونکہ وہی لوگ آکے جب سیٹل ہوئے انڈیا میں تو پھر انڈیا میں بھی بہت کچھ انہوں نے یہ فارسی زبان چلتی رہی پھر فارسی کا ایران تاجکستان تک فروغ رہا انڈیا میں رہا لیکن پھر ایٹین ففٹی سیون سے فارسی کا زبان آیا اور اب آپ انڈیا اور پاکستان کے ایرانے میں دیکھتے ہیں کہ فارسی کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں فارسی آتی ہو لیکن آپ وہ دیکھئے کہ مثلاً علامہ اقبال نائنٹین تھٹی نائن میں فوت ہوئے تو اس سے پہلے ان کی شائری فارسی میں چلتی انہیں تب تک فارسی چلتی تھی پاکستان انڈیا کے ایرانے میں اب اردو کی بات بھی کر لیں جو ہماری زبان ہے انڈیا کی بہت ساری زبانیں تھی جس میں آپ ایک پرانی ہندوستانی زبان تھی جو ہندی آج کل ہے وہ تھی پھر ہر علاقے کی اپنے زبانیں پنجابی ہے سندھی ہے کشمیری ہے پشتو بلوچی تامل نادو کی اپنی زبان تامل اسے کہتے ہیں تلگو یہ بھی ساؤت انڈیا کا یہ ہے مراتھی کناڑا ملیارم اور بنگالی یہ ساری زبانیں رہیں چلتی نہیں اور پھر اہل علم کی جو سنسکرت زبانی تھی انڈیا کی جو ون تاؤزن سی سے پہلے تک رہی ہے اچھا سنسکرت زبان ہی کو پھر یہ ہوا کہ سنسکرت کے ساتھ ساتھ ہندی اور فارسی کے الفاظ وہ ایڈ گر کے آج کل کی انڈی ہے جو انڈیا میں موجود ہے اور وہی ایک سلسلہ تھا انڈیا میں فارسی کا بڑا فروغ رہا ہے ون تاؤزنڈ کے بعد سے کہ جب مسلمان اور مسلمان آئے کہاں سے تھے یہ آئے تھے ایران تاجکستان اسبکستان افغانستان سے آئے تھے ان کو فارسی زیادہ آتی تھی تو وہ زیادہ چلتی تھی اور پھر ان کی حکومت بن گئی تو فارسی میں چلنے لگی تھی اب ایٹین ففٹی سیون میں تو پھر انگریزوں کے حکومت آئی تو ان کو تو پہلے سیونٹین سکسٹی فور میں ان کی حکومت بنگال میں بن گئی تھی تو ان کو ایک آیا کہ یار یہ اتنی زبانیں ہم کہا سیکھے تھا کہ ان سے بات کریں تو انہوں نے کیے کلکتہ میں ایک کالج بنایا تھا فورٹ ویلیم یہ ویلیم صاحب جو ہے ایک انگریز سکولر تھے انہوں نے کالج بنایا تھا تب جا کے یہ اردو کی زبان بنی ہے ایٹین انڈٹ سیو ہے یعنی اصل میں انہوں نے کیا کیا کہ ہندی فارسی عربی زبان کو ایک یہ اس کا ایک اندھمام کر لیا یعنی ان کو سب کو مرج کیا مرج کر کے یہ اردو زبان بنی ہے ایٹین ہنڈرڈ کے آس پاس یہ کالج بنی ہے یعنی اس سے پہلے بھی بن گئی تھی یعنی سیونٹین سیونٹی سیونٹین ایٹی کے زمانے میں اردو بن گئی تھی لیکن اب اسی فورٹ ویلیم کالج سے ہی اردو زبان پھیل لی ہی ار طرف اور وہ کلکتہ میں ابھی بھی آپ اگر انڈیا میں چلے جائیں تو کلکتہوں کے لوگوں کو اردو بڑی اچھی آتی کیونکہ وہی پہ یہ انگریزوں نے کالج بنایا تھا اس کے بعد پھر اردو کی بکس ایٹین ٹین سے لے کے ٹو تاؤزن ٹوئنٹی تک آپ کو ملیں گے تو لیکن اردو کو آپ دیکھئے تو اردو میں پھر یہ ایک یہ چینجز آئیں کہ آہستہ آہستہ ایسے الفاظ جو پرانی عربی یا فارسی کے ہوتے تھے آہستہ آہستہ ڈیلیٹ ہونے لگے ہندی کے بھی کئی سنسکرت کے پرانے الفاظ وہ بھی ڈیلیٹ ہونے لگے اور انگلیش کے بہت سے الفاظ وہ اردو میں آنے لگے تو یہ پھر ریزلٹ آج کال ہے تو یہ دیکھئے کہ یہ زبان کی ہسٹری ہے تو یہاں آکے ہماری مسلمانوں کی علم و فکر کی ہسٹری کی بات ہماری پوری ہو گئی ختم ہو گئی بات یہاں اس لیکچر میں اور اب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہوا تو پھر زوال کیوں آیا بھی یہ اب ہمارا ٹاپک ہوگا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جس کی کچھ کہانی تو اب سن چکے لیکن پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یورپ کی بھی ہم ہسٹری بھی پڑھ لیں گے علمی اعتبار سے وہاں کیا امپروومنٹ آئی اس پیریٹ میں تو یہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم جب دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جناب اصل میں ریزلٹ ہی آیا ہے ہمارے ہاں زوال کا تو یہ پورے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کور کریں گے تو پھر لے جا کے ہماری یہ دسکشن پوری ہو جائے گی تو یہاں آکے اب ہم اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر تک یہ کنٹینیو کرتے ہیں ابھی جو سوال بہت سے آ رہے ہوں گے تو میری اس بک کو آپ اس لنک سے لے سکتے ہیں اور جو سوال آ رہے ہوں تو آپ مجھے بیج سکتے ہیں میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں جو آپ دیکھیں